اسلام علیکم سامائین ہمارے چینل اردو ادب کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کر کر ہماری حوصلہ اوضائے کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بروقت محصول ہو شکریہ اور اب ملاحظہ کیجئے دھورہ قتل جن جناک نوکر کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دو جا گلی اور وہ احمقوں کی طرح موں کھولے اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑا رہا چلو اٹھاؤ حسدی حمید اپنی تلوار کو خلا میں گردش دیتا ہوا للکارا بیٹا یہ سپا گری ہے ہنسی کھیل نہیں اب میں ہاتھ جوڑتا ہوں صاحب نوکر گڑ گڑا کر بولا ابے تم پتھان ہو باپ دادا رہی ہوں گے میں تو چلو کچھ نہیں اٹھاؤ تلوار شاباش بس دو دو ہاتھ اور اور جو اپکی لگ ہی گئی اچھا چھا میں احتیاط کروں گا نوکر نے توان کران پھر تلوار اٹھائی اور الٹے سیدھے ہاتھ مارنے لگا حمید کو صبح سے اختلاج ہو رہا تھا کئی بار کسی نئے مشغلے کی دریافت کے سلسلے میں ذہن کو جھٹکے دیئے لیکن کچھ نہ سوچا اٹھوار کا دن تھا فریدی بھی گھر پر موجود نہیں تھا کہ اسی سے تھوڑی دیر بکواس کر کے دل بہلا لیتا اس نے اپنے اس اختلاج کے لیے بھی اتوار ہی کا دن مقرر کر رکھا تھا عموماً سنیچر کی شام ہی سے تفریحات میں مشغول ہو جاتا اور یہ سلسلہ کافی رات گئے تک جاری رہتا پھر سوتے سوتے تین بچ جاتے اور اتوار کی صبح کو وہ میدے میں ہلکی سے گرانی لے کر بیدار ہوتا میدے کے انجرات دل و دماغ سے ٹکراتے اور اختلاج شروع ہو جاتا آج بھی یہی ہوا تھا بڑی دیر تک اس کا اکھڑا ہوا ذہن اسے خیالی قلابازیاں کھلاتا رہا آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی نوکر کو پکڑ کر تھوڑی دیر تک شمشیر زنی ہی کی جائے فریدی کی موجودگی میں وہ شاید اس کا خیال بھی دل میں نہ لاتا نوکر بچارہ بڑی طرح خائف تھا کئی بار تو اس کی چیخیں نکل گئی تھی ہر لیدہ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے تلوار اب لگی اور تب لگی پوری قوت سے حملہ کرو وہ ہاپ رہا تھا اگر تمہارا ہاتھ رکا تو گردن صاف ارے باپرے ملرستی ہوئی آواز میں چیخ کر پیچھے ہٹا دشمن سمجھ کر حملہ کرو حمید نے کہا نوکر شروعی سے پیچھا شوڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جان بچتی نظر نہیں آتی تھی اس جملے پر اس نے جھلا کر تلوار ماری اور حمید نے قہقے لگایا شاباش اُپیہ در پیہ وار کرتا رہا ظاہر ہے کہ اناڑی ہی تھا اس لیے جلد ہی ہاپنے لگا وہ سمجھا تھا کہ شاید اسی طرح پیچھا چھوٹ جائے گا لیکن تھکن کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہ لگا آخر وہ تلوار پھیک کر برامدے کی طرح بھاگ نکلا تقریبا سارے ہی نوکر یہ تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے قہقے بلند کیے چل بے نظیر حمید نے ایک دوسرے نوکر سے کہا بکشی اس سرکار چل بہا ہے حمید حلق پھار کر چیخا پھر حمید اسے گردن پکڑ کر لون پر کھیچ لیا ارے میں مرا وہ گھٹی ہوئی آواز میں چل لیا شاپ پڑا ہو مرتا کیا نہ کرتا اسے بھی تلوار اٹھانی ہی پڑی لیکن وہ اسے اتنی احتیاس سے ہلاتا رہا تھا جیسے شیشے کی ہو حمید نے جھپٹ کر تلوار ماری اور بھولا نصیر ہائے کر کے چاروں خانے چت گر پڑا حمید سمجھا شاید فریدی آ گیا وہ نصیر کی طرف دھیان دیے بغیر مڑا کار فریدی کی نہیں تھی ایک وجی اور کافی تندرس جوان آدمی کار سے اتر رہا تھا صورت حمید کے لیے بلکل نہیں تھی حمید نے تلوار کی نوک زمین پر ٹیک دی دوسرا لمحہ یقیناً چوکا دینے والا تھا نہ صرف حمید بلکہ سارے نوکر حیرزہ دا رہ گئے ایک ہی شکل و صورت کے دو آدمی ان کے سامنے کھڑے تھے ان کا لباس بھی یقصہ تھا قد میں بھی کوئی واضح فرق نہ نظر آیا پھر وہ دونوں ان کی طرف بڑھے دونوں کے پیر برابر سے اٹھ رہے تھے ان کی چال میں بھی اختلاف نہیں تھا آدھاوز دونوں نے ایک ساتھ کہا آواز میں فرق رہا بھی ہو تو ایسے موقع پر اس طرف دھیان دینے کا کسی ہوش رہتا ہے فرمائے حمید بھوکلا کر بولا اسپیکٹر فریدی صاحب سے ملنا ہے دونوں نے بیک وقت کہا وہ اس وقت موجود نہیں یہ تو بہت برا ہوا اس بار بھی وہ ایک ساتھ ہی بولے حمید ایک لہزہ انہیں گھورتا رہا پھر بولا آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے ہیں میڈا گاسکر سے دونوں نے ایک ساتھ کہا اس میں شریف سغیر شاہد دونوں نے کہا اور آپ کا حمید دوسرے سے مخاطب ہوا سغیر شاہد دونوں نے دھورایا یعنی آپ دونوں کا دو دونوں متحر ہو کر بولے دو کون میں تنہا ہوں نہ جانے یہاں کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اگر فریدی صاحب نے بھی دو ہی کہا تب تو موسیبت آ جائے گی یعنی ہمیں چونک پڑا یعنی یہ کہ یہاں سب کے دماغوں میں فطور معلوم ہوتا ہے دونوں نے کہا ایک کے دو دکھائی دیتے ہیں میں خان بہادر زہیر شاہد کا چھوٹا بھائی ہوں میڈا گاسکر میں میری تجارت ہے آیا نہیں بلکہ شامت لائی ہے حمید سرناٹے میں آ گیا اس نے پلٹ کر نوکڑوں کی طرف دیکھا جو ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکتے جا رہے تھے فریدی صاحب سے آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں اس نے پوچھا سی آئی ڈی والوں نے تنگ کر رکھا ہے دونوں نے کہا کیوں حمید نے سوچے سمجھے بغیر سوال کیا انہیں بھی میں دو ہی نظر آتا ہوں دونوں بھولے تو فریدی صاحب کیا کر سکیں گے وہ میرے بھائی صاحب خان بہادر زہی شاید کے دوست ہیں شاید کچھ کر سکیں کیا آپ نے اسے ایک نہیں بول سکتا حمید نے کہا کیا لغویت ہے دونوں چیخے حمید چند لمحے انہیں گھورتا رہا پھر بولا میں فریدی صاحب کا آسسٹنٹ ہوں بڑی خوشی ہوئی دونوں نے اپنے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیئے حمید کا ہاتھ بھی ایک کی طرف بڑھا لیکن اس کے ہاتھ میں ان دونوں کے ہاتھ بیک وقت آ گئے وہ دونوں قطعی سنجیدہ تھے لیکن بیکار قطعی بیکار انہوں نے مایوسی سے کہا آپ کو بھی ایک کے دو دکھائی دیتے ہیں حمید متحر ضرور تھا لیکن اس پر جھنگلا گیا کیا آپ کو دوسرا نہیں دکھائی دیتا اس نے ایک سے کہا کہا وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بولے دیر تک دیکھتے رہے پھر انہوں نے مایوسی سے اپنی پشانی پر ہاتھ مار کر کہا کس مسئیبت میں پھس گیا لانت ہے اس سرزمین پر میں جلد سے جلد واپس چلا جاؤں گا حمید نے ایک بار پھر آنکھیں پھار کر ان کی طرف دیکھا اور اپنا سر اس انداز میں سہرانے لگا جیسے دفتن دماغ میں گرمی چڑ گئی ہو آپ مرگ آسکر سے ایک ہی پاسپورٹ پر آئے ہیں اس نے گھبرا کر پوچھا اور نہیں تو کیا دس پر آتا وہ جنجلا کر بولا پاسپورٹ موجود ہے حمید نے پوچھا جیہاں دونوں اپنے کوٹوں کی اندرونی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولے انہوں نے پاسپورٹ نکالے اور حمید کی طرف بڑھا دیے حمید انہیں دیکھنے لگا دونوں ایک ہی آدمی کے پاسپورٹ تھے دونوں پر ایک ہی نام تحریر تھا ولیت بھی ایک ہی تھی روانگی تاریخ اور مقام بھی ایک ہی تھے اس نے دونوں پاسپورٹوں کو اپنی جیب میں ڈال لیا تو آپ وہ بولا خان بہادر زہی ہی کیا مقیم ہیں جی ہاں انہوں نے جواب دیا بہتر آپ تشریف لے جائیے میں فریدی صاحب کو وہیں بھیج دوں گا پاسپورٹ دونوں نے ہاتھ بڑھائے اوہ ماف کیجئے گا حمید نے ایک پاسپورٹ نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا دونوں نے اپنے ہاتھ گرا لیے ان میں سے ایک کی آنکھوں میں ارجن کے آثار نظر آ رہے تھے لیکن دوسرے ہی لمحے میں دونوں ہسنے لگے وہاں جناب خوب مزاق ہے انہوں نے کہا یہ تو آدھا ہے میں نے تو آپ کو پورا پاسپورٹ دیا تھا حمید اسے بھی جیب میں ڈالتا ہوا بولا آپ کو دھوکا ہوا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ سے پاسپورٹ لیا ہی نہیں تھا ہاں دونوں موں کھول کر اسے گھوڑنے لگے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں مزاق نہ کیجئے انہوں نے سنجیدگی سے کہا میں یہی رکھ کر فریدی صاحب کا انتظار کروں گا اچھا تو پھر اندر تشریف لے چلیے حمید کی رگے شرارت پھڑکنے لگی تھی وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا دونوں ایک ہی سوفے پر بیٹھ گئے دونوں نے اپنی جیبوں سے سگریٹ نکالے یہ بھی ایک ہی قسم کے تھے دونوں نے ساتھ ہی سگریٹ سلگائے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں کسی مشین کے ذریعے حرکت کر رہے ہیں دونوں کی یقصہ حرکتوں میں توقف کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا حمید انہیں تحیر آمید نظروں سے دیکھتا رہا گھر کے سارے نوکر کھڑکیوں سے جھاک رہے تھے گھر والوں نے الگ ناتکہ بن کر رکھا ہے انہوں نے کہا زندگی حرام ہو گئی یہاں آ کر پشت آیا پاسپورٹ سنبھالیے حمید نے ایک پاسپورٹ ان کی طرف اچھال دیا جو ان کے سامنے ہی جا کر گرا لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ تک نہ تھی میڑا گازکر میں آپ کا کب سے قیام ہے حمید نے تھوڑی دیر بعد پوچھا وہ انہیں لے تو آیا تھا لیکن اب اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا گفتگو کرے دس سال سے آدھا بھی واپس کر دیجئے انہوں نے کہا شادی ہو چکی آپ کی حمید نے ان کی بات نظر انداز کر کے پوچھا شادی دونوں نے تھنڈی سانس بھری اسی لیے آیا تھا لیکن جس لڑکی سے رشتہ تیہ تھا اس نے بھی مجھے ایک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا آپ کے بھائی صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی دو ہی کہتے ہیں واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے حمید نے مو بنا کر کہا اور دوسرا پاسپورٹ بھی ان کی طرف پھیک دیا شکریہ دونوں نے اپنے اپنی پاسپورٹ اٹھا کر جیبوں میں ڈال لیے حمید تھوڑی دیر تک بیٹھا کچھ سوچتا رہا پھر اٹھتا ہوا بولا آپ پہ تشریفہ کیے میں ایک نٹ میں حاضر ہوتا ہوں اندر آ کر اس نے سارے نوکروں کو اکھٹا کیا اور ان سے آہستہ آہستہ کچھ کہنے لگا پھر وہ برائی ہوم میں لوٹ آئے دونوں ہمشکل ایک ہی انداز سے خاموش بیٹھے تھے نہیں آیا فریدی صاحب انہوں نے پوچھا جی نہیں حمید نے کہا اس کے چہرے پر شرارت اور بیچینی کے ملے جلے آثار نظر آ رہے تھے دفتن دونوں طرف کے دروازوں سے چار چار نوکر برامد ہوئے اور ان دونوں پر ٹوٹ پڑے تھوڑی جدد جہد کے بعد وہ سست پڑ گئے ایک ایک کو چار چار نے پکڑ رکھا تھا اس بتمیزی کا مطلب دونوں رک رک کر بولے ابھی بتاتا ہوں حمید نے اٹھتے ہوئے کہا پھر دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیا گیا اب کیا خیال ہے حمید نے کمرے کے باہر سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا آدھا سغیر شاہد اندر سے آواز آئی سغیر شاہد ایک بٹا دو دونوں کمرے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے اور یہ بات نممکن تھی کہ ایک کی آواز دوسرے تک پہنچ سکے حمید نے دوسرے کمرے کے پاس آ کر بھی وہی سوال دھرائیا لیکن جواب منون تھا جو پہلے آدمی سے ملا تھا اگر میں آدھے سغیر شاہد کو گولی مار دوں تو حمید نے پوچھا دوسرا آدھا خود بخود مر جائے گا جواب ملا حمید دوسرے کمرے کی طرف بڑھا لیکن ابھی وہ درمیان ہی میں تھا کہ اس نے دو چیخے سنی یہ دونوں انہی کمروں سے بلند ہوئی تھی حمید نے جھپٹ کر دروازہ کھولا ایک سغیر شاہد کمرے کے فرش پر چاروں خانے چٹ پڑا تھا اس کے دات بیٹھ گئے تھے اور غشی کی ساری علامات موجود تھی پھر وہ بھاگ کر دوسرے کمرے کی طرف آیا یہاں بھی وہی حال تھا دونوں اپنی اپنی جگہوں پر بہوش پڑے تھے حمید نے انہیں اٹھوا کر پھر یقجہ کر دیا اور وہ اس طرح ہوش میں آگئے جیسے بجلی کا کرن لگتے ہی کوئی مشین چل پڑے وہ چند لمحے سراسینگی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے رہے پھر اس طرح اٹھ کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کچھ دیر قبل کی کوئی بات یاد نہ ہو کیا آپ تھوڑا پانی پلوا سکیں گے انہوں نے حمید سے کہا ضرور حمید خود ہی اٹھ کر پانی لے لے چلا گیا واپسی پر اس کے ہاتھ میں صرف ایک گلاس تھا اس نے وہی ان دونوں کی طرف برہا دیا دونوں نے ایک ساتھ گلاس پر ہاتھ ڈالے حمید نے ساختہ ہنس پڑا دونوں ایک ساتھ پانی پینے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے چہروں پر اس وقت دیبلہ کی سنجیدگی تھی بلاکہ دونوں نے اپنے مو گلاس سے لگا دیے اور سارا پانی ان پر اُلٹ گیا پھر خالی گلاس حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے رمالوں سے اپنے مو پہنچے کپڑوں پر گرے ہوئے پانی کی طرف انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا حالکہ شاید گروبانوں سے گدر کر پانی ان کے سینوں تک پہنچ گیا تھا آٹھ اور آٹھ کتنے ہوتے ہیں حمید نے بھوکلا کر پوچھا اسے کچھ کچھ یقین ہو چلا تھا کہ وہ دونوں پاگل بھی ہیں آٹھ اور آٹھ ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا میرا مطلب ہے کہ آٹھ اور آٹھ کی جمع کتنی ہوگی حمید جلدی سے بولا اٹھاسی انہوں نے کہا اگر میں آپ دونوں کے سر ٹکرا دوں تو کیا باقی بچے گا بہت ہو چکا دونوں غصے سے گھونسا تان کر کھڑے ہو گئے اگر آپ نے اب دونوں کہا تو اچھا نہ ہوگا ویٹھئے ویٹھئے حمید نے سنجیدگی سے کہا میں یوں مذاق کر رہا تھا آپ بڑی دیل سے مذاق کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں اب نہیں کروں گا حمید نے یقین دہانی والے انداز بھی کہا دونوں بیٹھ گئے آپ صدای راستے سے آئے ہیں یا بہری راستے سے حمید نے تھوڑی دیر بعد پوچھا بہری راستے سے جہاز والوں نے بھی آپ کو دو ہی سمجھا ہوگا جی ہاں آج کل مجھے پوری دنیا پاگل نظر آتی ہے دونوں بولے آپ شروعی سے دو حصتوں میں تقسیم ہیں میرے نجی معاملات سے آپ کو کیا سروکار دونوں نے کہا آپ یہاں سے میڈاگاس کو تنہا گئے تھے حمید نے پھر سوال کیا آئے تو پھر دونوں آکے پھار کر بولے حمید بھوکلا گیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے گفتگو کس طرح کرے اور کیا پوچھے اس سے قبل بارہا اس کی نظروں سے تحیر خیز واقعات گزرے تھے لیکن یہ اپنی نویت کا ایک ہی تھا تو آپ فریدی صاحب سے مل کر ہی جائیں گے اس نے پوچھا جی ہاں اب اس بات کا فیصلہ ہی ہو جانا چاہیے فیصلہ حمید اپری ہوت بھیج کر بولا فیصلہ میں کیے دیتا ہوں پھر اس نے نوکروں کو پکارنا شروع کیا جو دوسرے کمرے کی کھڑکیوں سے جھاک رہے تھے پکڑوئے نے قبل اس کے کہ وہ سنبھلتے نوکروں نے انہیں پھر قابو کر لیا تجربے گاہ میں لے چلو حمید اٹھتا ہوا بولا وہ انہیں فریدی کی کیمیاوی تجربے گاہ میں لائیا کرسیوں میں جگردوئے میں حمید نے نوکروں سے کہا لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ دونوں ہم شکلوں نے نہ تو اس پر احتجاج کیا اور نہ ہی گلوخلاسی کے لیے ہاتھ پر مارے اور جب انہیں کرسیوں سے باندھا جا رہا تھا تو ان کے چہرے پر اتنا اتمنان تھا جیسے ان کی تاج بوشی کے سلسلے میں یہ سارے انتظامات کیے جا رہی ہیں حمید نے دونوں کی چہروں کو خوب اچھی طرح کٹول کر دیکھا پھر کچھ دیر تک مہدب شیشے کی مدد سے ان کے خدقال کا جائزہ لیتا رہا اور وہ اس طرح بیٹھے رہے جیسے ان کا ڈاکٹری موائنہ ہو رہا ہو یہاں درد ہوتا ہے انہوں نے اس وقت کہا جب حمید ایک کادانہ جبرہ ٹٹول رہا تھا دات میں حمید نے کہا اور میس سے زمبور اٹھاتا ہوا بربرایا نکال دو دات نکال دیجئے دونوں نے لاپروہی سے کہا اور حمید زمبور رکھ کر انہیں گھوڑنے لگا تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ انہیں ٹھونک بجا کر دیکھتا رہا اس نے وہ سارے ذرائع اختیار کیے جن سے کامیاب ترین میک اپ بھی ختم ہو سکتا تھا مگر ان دونوں کے چہرے جون کے تو رہے بال برابر فرق بھی ظاہر نہ ہو سکا یارو میں ہار گیا حمید دیباسی سے بولا اب ختم کرو یہ مزاک مزاک آپ کر رہے ہیں یا میں دونوں گرش کر بولے دونوں حلق کے بلچیخے اور ان کی کرسیاں اُلٹ گئیں نوکروں نے کرسیاں پھر سیدھی کر دی وہ سب حسی سے دھورے ہوئے جا رہے تھے کیا انگامہ ہے فریدی کی تیز آواز سنائی دی حمید چوک کر مرا نوکر اس طرح سنجیدہ ہو گئے تھے جیسے انہیں ملک الموت نظر آ گیا ہو جاؤ اپنا کام کرو اس نے سخت لہجے میں کہا اور وہ سب چپ چاپ باہر چلے گئے پھر وہ حمید کو گھوڑ کر بولا یہ کیا عرکت ہے ملائضہ فرمائیے حمید نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا کیوں باندھ رکھا ہے فریدی رکھ کر بولا زہیر کے بھائی کو مگر دوسرا کون ہے دوسرا فریدی کے لہجے میں حیرت تھی بھنگ تو نہیں پھی گئے دوسرا کون ہے دوسرا کون حمید کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ نہ صرف بھنگ بلکہ تاڑی شراب اور افیوم وغیرہ وغیرہ کی کوپٹیل پی گیا ہو کیونکہ فریدی نے یہ جملہ بڑی سنجیدگی سے کہا تھا خدا آپ کا بھلا کرے دونوں نے خوشی کا نعرہ لگایا اور بے ساختہ اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش میں کرسی سمیت مون کے بل نیچے چلے آئے فریدی نے دور کر انہیں سیدھا کیا اور ان کی رسیاں کھولنے لگا آپ فرشتہ ہیں دونوں نے کہا رحمت کا فرشتہ اس کلک میں آپ پہلے آدمی ہیں جسے ایک کے دو نہیں دکھائی دیتے میں پاگل نہیں ہوں فریدی نے سنجیدگی سے کہا مجھے آپ کی دشواریوں کا علم ہے میں ابھی زہیگی سے ملکے آ رہا ہوں بھائی صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان کی دوست ہیں لیکن آپ کے آسسٹنگ نے مجھے بہت پریشان کیا ہے نہ جانے کن کن چیزے سے میرا مو دھروائیا کہ اب تک جلن ہو رہی ہے کیوں فریدی پھر حمید کو گھوڑنے لگا حمید کچھ نہ بولا وہ کسی سوچ میں پڑ گیا تھا مسٹر صغیر مجھے افسوس ہے فریدی نے کہا مطمئن رہیے سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا تو پھر کب ملکات ہوگی دونوں نے اپنے ہاتھ مسافے کیلئے بڑھا دیئے فریدی کے بعد وہ حمید کی طرف مڑے اب آپ کو یقین آیا بلکل قطعی حمید بھی مسکرا کر کہا ان کے چلے جانے کے بعد حمید فریدی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا فریدی نے ایک اہتے لگایا اس کی ساری سنجید کی رخصت ہو گئی تھی اور آنکھوں میں شرارت آمیز چمک پیدا ہو گئی تھی فرمائیے حمید صاحب اکل بڑی آپ میرے خیال سے یہ دونوں جروہ بھائی ہیں حمید نے کہا واقعی تم نے بڑی گھیری بات بتائی فریدی مسکرا کر بولا میرا زیان اتنا ہونچا ہور ہی نہیں سکتا حمید نے برا سموہ بنایا اور کچھ کہتے کہتے رک گیا فریدی بھی تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر خود بخود ہنس پڑا حمید صاحب اس نے کہا شرارت اسے کہتے ہیں اچھے اچھے کا ناتکہ بند ہو گیا کیا مطلب حمید چوک کر بولا وہ جروہ بھائی نہیں ہیں خود زہیر بری طرح پریشان ہے اور وہ وزوک کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں میں سے اس کا بھائی کون ہے یہی حال گھر کے سارے افراد کا ہے تو جناب ایک پر دوسرے کا میک اپ بھی نہیں ہے حمید نے کہا میں اچھی طرح اتبنان کر چکا ہوں فریدی پھر ہرس پڑا شرارت محس شرارت اس نے کہا مگر ہمارے محکمے کے لیے ایک مستقل درد سری با خدا سغین نے دنیا بھر کی شرارتوں کا ریکارڈ ٹوڑ دیا لیکن یہ دونوں ایک ساتھ سفر کس طرح کر سکے انہوں نے ایک ساتھ ہرگز سفر نہیں کیا لیکن میں نے ان کے پاسپورٹ دیکھے ہیں حمید بولا دونوں میڈاگاسکر سے ایک ہی تاریخ کو روانہ ہوئے ہیں تو کیا ہوا اس سے یہ بات کب ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک ہی جہاز پر سفر کیا اس تاریخ کو میڈاگاسکر سے تین جہاز روانہ ہوئے تھے زہیر شاہ صاحب کا کیا خیال ہے حمید نے پوچھا وہ قریب قریب پاگن ہو چکا ہے وہی نہیں بلکہ گھر کا ہر فرد سابزادے میڈاگاسکر سے اس لیے ملائے گئے تھے کیونکہ شادی کر دی جائے لڑکی گھر ہی کی ہے اس کے مروون چچا کی لڑکی یہ حضرت میڈاگاسکر میں کیا کرتے تھے سونے اور چاندی کی کئی کانوں کا حصدار ہے کافی دولتمند آدمی ہیں اور یہ دولت خود اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنی دولت کا بیشتر حصہ اپنی شرارتوں کی نظر کر دینے کا عادی ہے تو اسے آپ سچمش شرارت ہی سمجھتے ہیں پھر اور کیا سمجھوں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صدی کی سب سے بڑی اور عجیب شرارت ہے فردی خاموش ہو گیا کچھ سوچتا رہا پھر خود بخود ہس پڑا وہ ایک شرارت ہی کے سلسلے میں یہاں سے بھاگا تھا اس نے کہا دس سال قبل کی بات ہے اس کے بڑے بھائی زہیر شاہد کی شادی ہوئی اس ظالم نے اس کی بیوی کو ادلہ ارسی سے غائب کر کے کسی دوسرے کے کمرے میں پہنچا دیا اور بیوی کی جگہ ایک ساٹھ سالہ بڑیا کو بٹھا دیا جو قرائے پر حاصل کی گئی تھی نیا زہیر گھونگٹ اُلٹنے سے پہلے بڑی دیر تک رومانی کسن کے ڈائیلوگ بولتے رہے پھر جو گھونگٹ اُلٹا ہے تو بس مزہ آ گیا جب بات کھولی تو سغیر کے پیچھے رائیفل لے کر دورے پھر سغیر کو یہاں سے بھاگنا پڑا پھر زہیر حقیقتاً اسے مار ڈالنے پر تل گیا ظایر ہے کہ اب بھی دونوں کے تعلقات کشی جا ہوں گے حمید نے کہا نہیں ایسا تو نہیں شادی کے لیے زہیر ہی نے اسے بلایا تھا وہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے فریدی کے بیڈروم میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی کمرے سے واپسی پر اس نے حمید سے کہا زہیر شاہد کا فون تھا کیا بات ہے؟ نعیمہ ان دونوں سے لل پڑی ہے نعیمہ کون؟ سہیر کی منگیتر فریدی ہنس کر بولا وہ دونوں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں معاملہ بڑا دلچسپ ہے اگر اجازت ہو تو میں ان دونوں کو ایک کر دوں وہ تو بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا لیکن دشواری یہ ہے کہ خود اس کے گھر والے اسے شناکت نہیں کر سکتے مگر دونوں کی آوازوں میں خفیف سا اختلاف ہے حمید بولا میں نے بھی محسوس کیا ہے فریدی نے کہا لیکن زہیر اس کے باوجود بھی اسے شناکت نہیں کر سکتا دنیا کا آٹھوہ عجوبہ حمید بولا اگر یہ محس شرارت ہے تو اس کے لیے واقعی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہوگی اس میں شک نہیں ان پر کونسی فرد جرم آئید ہو سکتی ہے حمید نے پوچھا کوئی بھی نہیں کیونکہ ایک کے خلاف دوسرے کو کوئی شکایت نہیں اور اس وقت تک تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ اس حرکت کا مقصد ظاہر نہ ہو جائے پھر آخر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں خاصی تفریر رہے گی فریدی ہنس کر بولا اگر ان دولوں کو یہاں بلا کر رکھا جائے تو کیا حرج ہے زہیر شاید آپ کا خاصہ گہرا دوست ہے حمید نے کہا بخشیے آپ تینوں مل کر زندگی تلخ کر دیں گے فریدی نے کہا آؤ چلتے ہو زہیر کیاں ابھی آپ وہی سے تو آ رہی ہیں لف تھا میں نے اس سے صرف فون پر گفتگو کی تھی لیکن ابھی جو فون آیا ہے اس پر اس نے مجھے گھر آنے کی دعوت دی ہے حمید تیار ہو گیا دونوں باہر آئے میرا خیال ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ان دونوں نے نعیمہ کو چھیڑا ہوگا فریدی نے کہا کیڈی لوگ کا روخ زہیر کے گھر کی طرف تھا جو فریدی کی کوٹی سے آٹھ میل کے فاصلے پر رہا ہوگا نعیمہ کو کیوں چھیڑا ہوگا حمید نے سوال کیا اس کا ذہن ان دونوں کو تنگ کرنے کی حرکتیں سوچ رہا تھا انہوں نے اس سے کہا کہ محکمہ سراغ رسانی والوں نے بھی انہیں تسلیم کر لیا ہے لہٰذا اب شادی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کوئی معنی نہیں رکتی بھئی میرا خیال تو یہ ہے کہ سغیر نے یہ حرکت ہی اس لیے کی ہے کہ اس کی شادی نعیمہ سے نہ ہو سکے تو وہ انکار بھی تو کر سکتا تھا ظاہر ہے کہ زہیر صاحب کا دست نگر نہیں ٹھیک ہے وہ زہیر کا کہنا ٹال سکتا ہے لیکن اپنی دادی کا نہیں ہے تو وہ ان کی سوتیلی ہی دادی لیکن دونوں ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور درتے بھی ہیں غالباً یہ انہی کی خواہش ہے کہ سغیر کی شادی نعیمہ سے ہو نعیمہ کافی خصورت ہوگی کیوں یہ اسی سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ وہ کیوں کافی خصورت ہے حمید نے کہا پیڑی لوگ خان بہادر زہیر کی کوٹھی کے کمپاؤن میں داخل ہو رہی تھی انہوں نے خان بہادر زہیر کو دیکھا جو بیچینی سے برامدے میں ٹہل رہا تھا یہ چالیس سال کا ایک متین اور سنجیدہ آدمی تھا پیشانی سے کچھ اوپر تھوڑے سے بالوں میں سفیدی تھی اور ایک پتلی سی سفید لہر پیچھے کی طرف مرے ہوئے سیاہ بالوں میں کچھ عجیب لگتی تھی آنکھوں کی خوابناک کیفیت اس کی نرم دلی کی طرف اشارہ کر رہی تھی فریدی کو دیکھ کر وہ کچھ عجیب انداز میں مسکرا پڑا یار تم بھی بس کمال ہی کرتے ہو اس نے کہا ان بھوٹوں نے تو اب زندگی عجیرن کر دی کیا ہوا فریدی نے پوچھا کہتے ہیں میکمہ سراغ رسانی نے انہیں ایک تسلیم کر لیا ہے اگر میں یہ نہ کہتا تو کہتا کیا فریدی ہرس کر بولا ہم سب تنگ آ رہے ہیں آؤ اندر چلو مجھے ڈر ہے کہ کئی دادی جان جوتی لے کر دونوں پر پل نہ پڑے کل سے کئی بار دھمکا چکی ہیں نعیمہ سے کیا باتیں ہوئیں ہوئیں کیا ابھی تک ہو رہی ہیں یار کیا بتاؤں کبھی غصہ آتا ہے اور کبھی ہسی نکال باہر کیجئے حمید نے کہا کسے نکال باہر کروں ان میں سے ایک یقیناً صغیر ہے اور میں وسوخ کے ساتھ کہہ نہیں سکتا کہ کون ہے شرارت کی حد کر دی سور نے زہیر رکھ کر کچھ سننے لگا پھر بولا میرا خیال صحیح ہے نعیمہ ابھی تک ان سے الجھی ہوئی ہے یار سنو تم بھیس وغیرہ بھی شاندار بدلتے ہو کچھ بتاؤ میری مدد کرو ان میں سے کسی نے اپنی شکل تبدیل نہیں کی فریدی نے کہا دونوں ہم شکل ہیں پھر میں کیا کروں زہیر بیبسی سے بولا ارے تو اس نے پریشانی کی کیا بات ہے فریدی نے کہا دو چار دن تنگ کر کے رائے راست پر آ جائے گا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہارے میک میں والوں نے تو ناتکہ بند کر رکھا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دونوں حراست میں نہ لے لیے جائیں فریش فریدی مسکرا کر بولا قانوننگو گریفت میں نہیں آتے کیا ہم شکل اور ہم نام ہونا جرم ہے دونوں الگ الگ پاسپورٹ رکھتے ہیں اور قطعی قانونی طور پر یہاں آئے ہیں مجھے تمہارا بھائی جینئس معلوم ہوتا ہے اتنی شاندار شرارت شاید ہی کسی نے کی ہو وہ لوگ نشست کے کمرے میں آئے فریدی کو دیکھ کر دونوں ہم شکل بے ساختہ اچل پڑے اور نعیمہ کو مخاطب کر کے بولے یہ لوگ محکمہ سراغ رسانی بھی آ گیا اب تمہیں میری بات ماننے ہی پڑے گی فریدی ہسنے لگا نعیمہ اسے شکایت آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی فریدی صاحب ہم شکلوں نے اس سے کہا خدا راپنی زبان مبارک سے یہاں بھی میرے مطالق اظہار خیال فرما دیجئے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا فریدی نے حیرت سے کہا یہی کہ میں ایک ہوں قطعی آپ ہیں ایک نعیمہ سراغ رسانی سے تسلیم کر چکا ہے آداب دونوں نے جھک کر نعیمہ کو سلام کیا نعیمہ بھلنا کر اٹھی اور پیر پٹختی ہوئی کمرے سے چلی گئی اس پر دونوں نے قہقے لگایا نعیمہ نے اندر جا کر دادی جان سے ناجانے کیا کہہ دیا کہ وہ چراغ پا ہو کر سیدھی نشس کے کمرے میں چلی آئیں ان کی عمر ساتھ ستر کے لگ بگ رہی ہوگی چہرہ شفاف اور باروب تھا لیکن اس پر مامتہ کی نرمی تھی کیوں کمال میاں انہوں نے فریدی کو مخاطب کیا تم نے بھی انہی کمبختوں کی ہاں میں ہاں ملا دی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ سب اتنے پریشان کیوں ہیں فریدی نے کہا بس میاں بس تم بھی جان جلانے آگئے میں ان نکٹوں کا مو جھلز دوں گی دادی جان دونوں ہمشکلوں نے ہاں کھ لگائی آخر آپ اپنے سغیر سے اتنی بیزار کیوں ہو گئی ہیں سغیر باز آجا اپنی حرکت سے میں پھر سمجھاتی ہوں ورنہ چوتیوں سے تم دونوں کی خبر لوں گی ہائے پھر وہی دونوں پھر وہی دونوں ہمشکلوں نے باقاعدہ اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا تھپا تھپ اگر امید اور فریدی آگے بڑھ کر ان کی ہاتھ نہ پکڑ لیتے تو یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہتا دادی جان انہیں ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے بلبلہ کر رو پڑیں گی غصے کے ساتھی ساتھ اگر بیبسی کا احساس بھی ہو جائے تو یہی کیفیت ہوتی ہے زہین ہس رہا تھا لیکن اس کی ہسی میں بھی زچ ہو جانے کی آخری منزلیں جھلک رہی تھی میں ابھی چلا جاؤں گا دونوں نے روحاسی آواز میں کہا ہمیشہ کیلئے چلا جاؤں گا دور ہو جاؤ کمبختوں دادی جان جوتی اتارنے کیلئے جھکیں ہائے پھر وہی کمبختوں دونوں بولے مار لیجئے مگر دل نہ دکھائیے جانے بھی دیجئے فریدی ان کے اور دادی جان کی درمیان میں آ گیا فریدی نے بدوقت تمام دادی جان کو سمجھا بجھا کر ڈرائنگ روم سے اقصد کر دیا سغیر مزاک کی بھی حد ہوتی ہے زہیر سنجیدگی سے بولا میں ابھی اس ملک سے تو نہیں جا سکتا لیکن اس گھر سے ضرور چلا جاؤں گا دونوں نے برا مان کر کہا یار تم ہی سمجھاؤ زہیر نے فریدی کو مخاطب کیا اگر آپ کا معاملہ نہ ہوتا تو میں سمجھا دیتا عمید نے اپنے پائپ میں تنباکوں بھرتے ہوئے کہا کیا سمجھا دیتے دونوں نے بھولے پن سے پوچھا یہی کہ لومری سال میں تیس انڈے دیتی ہے سارے تیس دونوں نے سنجیدگی سے کہا میڈاگاسکر کی لومرییاں تو بعض اوقات سارے کتیس بھی دے ڈالتی ہیں یہ تو مقدر کی بات ہے حمید جھنجلا کر رہ گیا وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں کیا کوئی ایسا اپنی بھی ہے جو اس کا ناتکہ بند کر سکے بہرحال وہ خود کو جوابی کاروائی کیلئے تیار کرنے لگا فریدی اس کا ارادہ بھاپ گیا تھا اس لیے جلدی سے بولا اچھا بھئی میں تو چلا جب صغیر صاحب کو تم لوگوں کی بیبسی کا پورا پورا احساس ہو جائے گا تو معاملات خود بخود اعتدال پر آ جائیں گے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا دونوں نے فریدی کو روک کر کہا صغیر میاں ابھی بچے ہو فریدی نے کہا اور حمید کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑا باہر پوٹیکوں میں نعیمہ دکھائی دی جو ایک آدمی سے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہی تھی یہ نوجوان اور قبول صورت تھا وضا قطع سے اسپورٹسمن بھی معلوم ہوتا تھا فریدی اور حمید کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی اور وہ نوجوان بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا فریدی نے نعیمہ کی طرف دیکھ کر سر کو خفیر سی جنبش دی اور مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا نعیمہ بھی جواباً مسکرائی لیکن مسکراہت جاندار نہیں تھی نعیمہ نہ بہت خوبصورت تھی اور نہ اسے بسورت ہی کہا جا سکتا تھا البتہ اس کی آنکھیں امار آگئی ضرور تھی اور غالباً اس میں یہی ایک کشش تھی لباس کے معاملے میں ہلکے رنگوں کی دلدہ تھی اس وقت وہ ہلکے نارنجی دوبتے میں خاصی دلکش لگ رہی تھی یہ مرد کون تھا حمید نے پوچھا اختر زہیر کا پرائیوٹ سیکیٹری اور غالباً دونوں کے رشتے کا کوئی عزیز بھی میں نے عموماً ان دونوں کو ہمیشہ ساتھی دیکھا ہے پھر دونوں خاموشی سے کیڑی لوگ پر بیٹھ گئے ہوتل دی فرانس امید نے اس انداز میں کہا جیسے اس نے کسی ٹیکسی ڈرائیور کو ہدایت دی ہو اچھا جی ہاں میرے سرکار چھ بج رہے ہیں سارے چھ بجے وہاں ایک شاندار پروگرام ہے میرے پاس وقت نہیں ہے پریدی ہوں اور سکوڑ کر بولا اچھا تو اتر جائیے گاڑی سے میں تو جاؤں گا تشریف لے جائیے فریدی نے کیڑی روک دی اور خود نیچے اتر گیا امید نے اس ٹیئرنگ سمال لیا ناشتی کی میز جلد ہی ویران ہو گئی ہوا یہ کہ کسی بات پر امید کو بے ساختہ ہنسی آ گئی اور کافی کا وہ گھونٹ جو حلق سے نہیں اترا تھا موں سے نکل پڑا پھر فریدی ناشتہ ختم کیے بغیر ہی اڑ گیا امید تمباکو کا نیا ٹن لینے کے لیے اپنے بیڈروم کی طرف جاہی رہا تھا کہ فریدی کی خوابگاہ میں لگے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی فریدی ابھی تک کھانے ہی کے کمرے میں بیٹھا صبح کا آغبار دیکھ رہا تھا ہمید اس کی خوابگاہ میں چلا گیا ہیلو اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا کون ہاں ہاں ارے کب اوہ اچھا اچھا وہ ریسیور رکھ کر تیزی سے کھانے کی کمرے کی طرف بڑھا حقیقتا ہم دونوں منحوس ہیں حمید نے فریدی کو مخاطب کر کے کہا مجھے بیکار گھسیٹے ہو اپنے ساتھ فریدی اغبار پر نظرے جمائے ہوئے رکھ رکھ کر بولا نہیں آپ اور میں دونوں حمید کی آواز کپ کپ آ رہی تھی جہاں ہمارے قدم پڑھتے ہیں ہماری شامت پہلے ہی سے ہماری منتظر رہتی ہے کیا ہوا فریدی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا وہی جو اپنی تقدیر بن چکا ہے بتاؤ نہ کیا بات ہے قتل میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں جلدی سے کہہ چلو فریدی سگار سلگاتے سلگاتے رکھ کر بولا خان بہادر زہیر کا سیکریٹری اختر قتل ہو گیا ابھی ابھی جگدیش کا فون آیا ہے مجھے خدشہ تھا فریدی بڑھڑا کر کھڑا ہو گیا خدشہ حمید حیرت سے بولا جگدیش نے کہا صرف ان کیا ہے خان بہادر کی کوٹی سے وہ آپ کا منتظر ہے کار سٹارٹ کرتے وقت حمید کہہ رہا تھا اس کی پشت میں دو خنجر پیوست ہیں دو خنجر فریدی چونک کر بولا پھر حمید کافی دیر تک منتظر رہا کہ فریدی اس کے آگے بھی کچھ کہے گا لیکن وہ خاموش تھا انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا ضرور چاہتا تھا کیا نتیجہ آخص کرتے ہیں آپ حمید نے خود ہی اس سے پوچھا نتیجہ ہم بھلا دیکھے بھالے بغیر نتیجہ کیسے اغس کیا جا سکتا ہے دو خنجروں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو ان دونوں کی طرف تمہارا خیال ہے قطعی حمید بیچینی سے بولا میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی قاتل نے بیک وقت دو خنجر استعمال کیے ہوں جلدی کرنا چاہیے فریدی نے کار کی رفتار تیز کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا نئے ڈی ایس پی صاحب ذرا کافی اقلمن معلوم ہوتے ہیں جگدیش نے کیا کہا تھا کسی چیز کو ابھی تک ہاتھ تو نہیں لگایا گیا نہیں خان بہادر کی کوٹھی کے پھاٹک پر دو مسلح پولس کانسٹبل موجود تھے فریدی نے باہر ہی کار روک دی انہوں نے کانسٹبلوں کے قریب ہی نعیمہ کو بھی دیکھا جو ایک لنے سے کتے کی زنجیر تھامے کانسٹبلوں سے علج رہی تھی آخر کیوں نہیں جانے دیتے اندر وہ تیز لہجے سے پوچھ رہی تھی فریدی کو دیکھ کر دونوں ہی سپائی ایک طرف ہو گئے کیا معاملہ ہے نعیمہ نے فریدی سے پوچھا کیا تم گھر پر نہیں تھی فریدی نے سوال کیا نہیں پولیس یہاں کیوں کیا بات ہے بتائیے نہ تم کہاں تھی ہوا خوری کے لیے گئی تھی کس وقت آخر اب بتاتے کیوں نہیں وہ جھنجلا کر بولی کسی نے اختر کو قتل کر دیا کیا وہ تقریباً چیخ پڑی اور کتے کی زنجیر اس کے ہاتھوں سے چھوڑ گئی وہ چند لمحے فریدی کی طرف خالی نظروں سے دیکھتی رہی پھر تیزی سے دورتی ہوئی اندر چلی گئی کتہ بھوکتا ہوا زنجیر سمیت اس کے پیچھے دور رہا تھا فریدی کی نظریں اس کا تاقب کرتی رہی آؤ وہ آہستہ سے بولا برامدے میں ہی خان بہادر سے ملاقات ہو گئی اس کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی کتوں کی خوشکی پپڑیوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی اب کیا ہوگا وہ فریدی کی طرف بڑھ کر مستبرانہ انداز میں بولا لیکن یہ کب اور کہاں ہوا فریدی نے پوچھا لائبیری میں آؤ دیکھو ادھر آؤ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ مر گیا زہین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پائیں باگ کی طرف لے جاتے ہوئے کہا پھر اس نے ایک کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس سے اختر کا چہرہ ساف نظر آ رہا تھا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خلا میں گھور رہا ہو اس کا رخ پائیں باگ ہی کی طرف تھا دیکھ رہے ہو زہین نے فریدی کو جنجور کر کہا اس کی آواز کپ کپا رہی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں مگر دیکھو تو وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا تو یہ لائبیری ہی ہے نا فریدی نے پوچھا ہاں صبح ہم میں سے کئی آدمیوں نے اسے اسی حالت میں دیکھا اور کوئی دھیان نہ دیا پھر میں نے ہی اسے پکارا اور جب کئی آوازے دینے کے باوجود بھی اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو میں جنجلا کر لائبیری میں گھز گیا اوہ میرے خدا جانتے ہو اس کی پیٹ میں دو خنجر ہیں دو خنجر دوسری کھڑکی میں ڈی ایس پی کا چہرہ دکھائی دیا اس کے پیچھے جگدیش تھا اور وہ دونوں کہاں ہیں اوہ وہ اچانک زہیر کی آواز بند ہو گئی وہ تھوک نگل کر بولا خدا کے لیے سگیر کو بچاؤ کیوں کچھ نہیں کچھ نہیں زہیر مستبرانہ انداز نے بولا اور انہیں چھوڑ کر تیری سے اندر چلا گیا فریدی چند لمحے کھڑا اس کھڑکی میں دیکھتا رہا پھر وہ بھی اندر جانے کے لیے مڑا لائبیری میں پولیس والوں اور محکمہ سراغ رسانی کے فوٹوگرافروں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا مقتول کھڑکی کے قریب رکھی ہوئی لکھنے کی میز پر ایک ہاتھ رکھے بیٹھا تھا اور اس کی پشت میں دو کھنجر پیوس تھے ذرا دیکھئے حمید بے ساختہ بولا اس کی نظریں کھنجروں پر جمی ہوئی تھی دونوں ایک ہی ساختے تھے اور ان کے دستوں پر چھوٹے چھوٹے جوائیات نصب تھے میرے خیال سے لاش کو ہاتھ نہ لگایا گیا ہوگا فریدی نے جگدیش سے پوچھا جی نہیں فریدی اور حمید لاش کے قریب آئے فریدی جھک کر خنجروں کو دیکھنے لگا حمید نے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھے وہ تھوڑی دیر تک لاش پر جھکا رہا پھر سیدھا ہو کر پرخیال انداز میں میز پر بکھنی ہوئی چیزوں کی طرف دیکھنے لگا مقتول کا ہاتھ میز پر اس طرح رکھا ہوا تھا جیسے وہ کسی چیز کو دبائے ہوئے ہو پورے کمرے میں خاموشی مسلط تھی ڈی ایس پی سیٹی مائنے خید انداز میں فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا گھر والوں کے بیانات لیے گئے فریدی نے جگدیش سے پوچھا سرسری پوچھ گچ ہوئی ہے دراصل آپ کا انتظار تھا تمہیں کس وقت اتلا ملی تھی آٹھ بجے فریدی اپنی گھڑی کی طرف دیکھنے لگا وہ دونوں ہمشکل ڈی ایس پی بربڑایا فریدی اس کی طرف دیکھنے لگا وہ دونوں میڈ اگازکر سے آئے ہیں ڈی ایس پی پھر بولا خود کو ایک کہتے ہیں ایک ہی نام اور ولدیت رکھتے ہیں پھر بھی آپ کے محکمے نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا کر ہی کیا سکتا ہے میرا محکمہ فریدی مسکرا کر بولا اگر وہ خود کو ایک کہتے ہیں تو ان کا شمار صرف پاغلوں میں ہو سکتا ہے رہ گئی بقیاباتیں تو ان کے لیے دنیا کا کوئی قانون انہیں مجرم قرار نہیں دے سکتا لیکن کم از کم نے کہا آپ کے مرضی فریدی اپنے شانوں کو لا پرواہی سے جنبش دیتا ہوا بولا پھر اس کی ہدایت کے مطابق فوٹوگرافروں نے کئی زاویوں سے اس لاش کے فوٹو لیے وہ بڑی دیر تک بہت دپشیشے کی مدد سے لاش اور پربوجوار کا جائدہ لیتا رہا سمجھ میں نہیں آتا کہ موت کس طرح واقع ہوئی فریدی آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا حمید چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا شاید ڈی ایس پی نے بھی یہ بات سن لی تھی اور تندیہ انداد نے مسکراہت کے ساتھ بولا واقعی یہ بہت الجا ہوا مسئلہ ہے شاید آپ رات پر شراب پیتے رہے ہیں میں اس نیک عادت سے محروم ہوں فریدی کی جوابی مسکراہت بھی بڑی زہریلی تھی یہ خنجل جنہیں صرف اندھی چٹول کر موت کا ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں میرے نظروں میں ان کی کوئی وقت نہیں کیوں ڈی ایس پی کی بھویں تن گئیں موت ان خنجلوں کی وجہ سے نہیں واقع ہوئی حمید اسے اس طرح گھوننے لگا جیسے وہ سچمٹ پچھلی رات شراب پیتا رہا ہو بہت خوب ڈی ایس پی مسکراہ کر بولا آپ تو سچمٹ جب شرلک ہونس کے بھی کان کترنے لگے ہیں معاف کیجے گا فریدی نے سنجیدگی سے کہا سراغ رسانی کا فرمینے جاسوسی نوبلوں یا ہالی وڈ کی فلموں سے نہیں سیکھا تھی یعنی یہ کہ ذرا مقتول کا چہرہ اور بیٹھنے کا انداز ملاحظہ فرمائی فریدی نے کہا کہ آپ نے کبھی ایسے آدمی کے چہرے پر اتنا سکون دیکھا ہے جس کی موت خنجل لگنے سے واقع ہوئی ہو آپ تو شائری کرنے لگے ڈی ایس پی نے کہا ہاں جی ہاں اور مقتہ سنتے ہی آپ پھڑک اٹھیں گے فریدی پر سکون انداز میں بولا کیوں اپنی بھت کرائیے گا عمید آہستہ سے بولا لیکن پھر وہ جو عربابت کہہ کر اچھلا ہے تو دروازے ہی کے پاس جا رکا کیا ہوا جگدیش اور ڈی ایس پی گھبرا کر بیق وقت بولے حمید اپنی دھانی ران دبائے اور ہونٹ سکوڑے فریدی کو گھور رہا تھا ایک نننی سے پن چوبنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ حمید میاں اچھل کر اتنی دور گئے فریدی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا اس کی چٹکی میں ایک پن دبی ہوئی تھی اور یہ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا خنجر لگنے کے باوجود بھی کرسی ہی پر جما رہا وہ بھی اس انداز میں جیسے خنجر کے وجہ لڈو کھائے ہوں کوتوال صاحب اس قسم کے سنسنی خیض مناظر صرف جاسوسی نوولوں اور مارپیٹ کی فلموں ہی میں دکھائی دیتے ہیں حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں اگر یہ خنجر لگنے سے پہلے زندہ ہوتا تو کرسی کے بجائے فرش پر نظر آتا یا اس کا اثر اس میز پر ہوتا مرنے کے بعد بھی چہرے پر تشنجی کے آثار پائے جاتے ایک ہاتھ میں اور دوسرا میز پر رکھ کر نہ مرتا کیا دو طاقتور آدمیوں سے کرسی ہی پر روکے رکھنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے ڈی ایس پی نے کہا آپ نے شاید پہلے کبھی یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ کسی آدمی کی جان لینے کے لیے بیک وقت دو خنجر استعمال کیے گئے ہوں خیر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ایک آدمی پر بیک وقت پانچ آدمی بھی حملہ کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں وہی دونوں ہیں میں تو انہیں نہیں چھوڑ سکتا فریدی اس کے جواب میں کچھ کہے بغیر پھر لاش پر جھگ گیا یہ کیس اتنا تہر خیز نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں ڈی ایس پی نے پھر کہا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ موت ان خنجروں سے نہیں واقع ہوئی فریدی سر اٹھا کر پرسکون لہجے میں بولا اگر اجادت ہو تو یہ خنجر نکال لوں جو دل چاہے کیجئے ڈی ایس پی نے اس طرح کہا جیسے اسے اس معاملے سے کوئی سروکار ہی نہ ہو فریدی نے دونوں خنجر نکال لیے اس کے لیے اسے کافی زور صرف کرنا پڑا لیکن لاش کی پوزیشن جون کی تو رہی جسم بالکل اکڑ گیا تھا اب دیکھئے فریدی نے ڈی ایس پی کو مخاطب کیا یہاں پر تو خون کے دریاں ہونے چاہیے تھے اس کے برخلاف ایک دھبا بھی نہیں دکھائی دیتا کیا خیال ہے لاش تھنڈی ہو جانے کے بعد یہ خنجر گھوپے گئے تھے یا نہیں فریدی نے لاش کی پیٹ ننگی کر دی اگر آپ ان خنجروں کو اس کی موت کی وجہ قرار دیتے ہیں فریدی نے کہا تو پھر آپ کو اسے بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مقتول کے جسم میں خون ہی نہیں تھا پھر آخر یہ مرہ کیسے ڈی ایس پی نے جھپے ہوئے انداز میں کہا یہ تو پوس مارٹن کی رپورٹ ہی بتا سکے گی بہرحال یہ صاف ظاہر ہے کہ قتل کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے حقیقتاً وہ موت کا باعث نہیں ہوا اور دیکھی یہ زخم فریدی نے ایک چھوٹے سے زخم کی طرف اشارہ کر کے کہا جو خنجر والی جگہ سے کچھ اوپر تھا پہلے یہاں پر خنجر گھوپنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن پسلی کی ہڈی بیچ میں ہائل ہو گئی ڈی ایس پی تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا پھر مسکرا کر بولا میرے خیال سے اب یہاں میری موجودگی ضروری نہیں آپ تو آ ہی گئے اچھا تو جگدیش صاحب میں چلا ہاں ان دونوں کیلئے وارن گرفتاری قابل زمانت ضرور نکلوائیے گا ڈی ایس پی چلا گیا کیا چھوٹ ہوئی ہے سالے کو جگدیش مسکرا کر بڑھ بڑھ آیا فریدی اس کی طرف دھیان دیے بغیر مقتول کی جیبے ٹٹولنے لگا پھر اس نے اس کا وہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی جو میز پر رکھا ہوا تھا حمید اور جگدیش بھی قریب آ گئے ہاتھ کی نیچے ایک لفافہ تھا فریدی نے اسے اٹھا کر دیکھا یہ بند تھا اور اس پر ڈاک کا ٹکٹ چسپا تھا لیکن اوپر پتہ نہیں لکھا گیا تھا فریدی نے لفافہ چاک کیا اور اندر کا خط نکالا حمید اسے بغور دیکھ رہا تھا فریدی کے ماتے پر سلوٹیں اُبھرتی آ رہی تھی پھر اس نے خط کو تہ کر کے لفافے میں رکھتے ہوئے مقتول کے چہرے پر نظریں جمع دی کوئی خاص بات حمید نے پوچھا فریدی نے چوک کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے لفافہ جیب میں رکھ لیا لاش اٹھوا دو فریدی نے جگدیش سے کہا ایمبلنس گاڑی پہلے ہی سے موجود تھی لاش اٹھوا دی گئی لائبریری میں دو پولیس کانسبلوں کی پورا کمبہ نو آدنیوں پر مشتمل تھا فریدی نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں نعیمہ ان میں نہیں تھی دونوں ہمشکل خاموش کھڑے تھے دادی جان کی آنکھوں کے پپوٹے پر روتے روتے ورم آ گیا تھا مقتول آپ کے ہاں کب سے تھا فریدی نے زہیر کو مخاطب کیا اختر کی پرورش ہی یہی ہوئی تھی زہیر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا رات کو آخری بار اسے کس نے دیکھا تھا فریدی نے گھر والوں پر اچھٹی صدرہ ڈالی غالباً میں نے زہیر ہی بولا کس وقت دس بجے یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں میں بھی لائبری ہی میں تھا میرے اور اس کے علاوہ لائبری سے کسی اور کو دلچسپی نہیں اس وقت وہ کیا کر رہا تھا غالباً کچھ لکھ رہا تھا کیا وہ میز صرف اسی کے استعمال میں رہتی تھی ہاں وہ اسی کی میز تھی فریدی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا پھر اس نے وہ دونوں خنجر نکال کر میز پر ڈال دیئے خان بہادر زہیر کے چہرے پر زردی پھیل گئی اور وہ اپنے خوشک ہوتوں پر زبان پھیلنے لگا دونوں ہمشکلوں کے چہروں پر مسکراہت تھی یہ دونوں خنجر میں ڈاگاز کر کے بنے ہوئے ہیں فریدی نے کہا اور سو فیصد میرے ہیں ہمشکلوں نے ایک ساتھ کہا سغیر میں پاگر ہو جاؤں گا خان بہادر یک بیک چیخ پڑا سبر سبر فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا حمید کو حیرت ہو رہی تھی کہ ان دونوں نے ایسی حالت میں بھی اپنا ڈھونگ ختم نہیں کیا اسی لئے فریدی انہیں گھور رہا تھا اور پھر بولا ڈی ایس پی کا خیال ہے کہ تمہیں حراست میں لے لیا جائے ٹھیک ہے دونوں نے پرتبنان لہجے میں کہا شبے میں وہ ضرور مجھے گرفتار کر سکتے ہیں میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں دادی جان بلبلہ پڑی اب ختم بھی کرو یہ ہماقت تو یہ دونوں خنجر بھی ایک ساتھ ہی استعمال کیے گئے ہوں گے فریدی نے پوچھا پتہ نہیں دونوں نے جواب دیا تو پھر تمہیں اکتر کے قتل کے الزام میں حراست میں لے لیا جائے لیکن حقیقتا میں نے اسے قتل نہیں کیا اس بار پھر دونوں ساتھ ہی بولے اگر مجھے قتل کرنا ہوتا تو اپنا خنجر استعمال نہ کرتا اور پھر میں اسے قتل ہی کیوں کرنے لگا خیر اس کا جواز میرے پاس موجود ہے تم اسے قتل کر سکتے تھے کمرے کے سارے لوگ فریدی کو گھورنے لگے لیکن دونوں کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی صاف صاف کہو ظہیر خوفزدہ آواز میں بولا فریدی اسے کوئی جواب دیے بغیر جگدیش کی طرف مڑا ان سب کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے جگدیش باہر چلا گیا یار یہ سب کیا ہو رہا ہے ظہیر ایک قدم آگے بڑھ کر آہستہ سے بولا لیس خان بہادر ظہیر شاہد فریدی نے ہاتھ اٹھا کر خوشک لہجے میں کہا خود حمید کو فریدی کا کہنا بہت برا معلوم ہوا ظہیر اور فریدی ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے اور ان دونوں میں کافی بے تکلفی تھی اسے فریدی سے اس طرز گفتگو کی توقع نہ رہی ہوگی ظہیر پھر اپنے خوشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا دفتن بیرونی برامدے میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک بھاری بھرکم نوجوان لڑ کھڑاتا ہوا کمرے میں گھسایا اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ شراب پیئے ہوئے ہیں فریدی نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا وہ کمرے میں مجمع دیکھ کر دروازے کے قریب ہی رک گیا تھا کیا یہ سچ ہے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ظہیر کو مخاطب کیا ظہیر نے ازبات میں صرف سر ہلا دیا کچھ بولا نہیں آپ کی تعریف یہ میرے خالداد بھائی شمس الحیات ہیں پانچ دن قبل دہلی سے آئے ہیں ظہیر بولا اتنے میں جگدیش ہیڈ مورر کو لے کر اندر آ گیا ظہیر صاحب کے علاوہ بقیہ حضرات باہر تشریف لے جائیں فریدی نے کہا فریدی کے اس رویے کو ظہیر کے گھر کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے لیکن کوئی کچھ بولا نہیں وہ ظہیر سے کافی دیر تک مقتول کے متعلق معلومات فرام کرتا رہا پھر بولا ہو سکتا ہے کہ کسی نے صغیر اس کے ساتھی کو پھنسانے کے لیے ایسا کیا ہو لیکن وہ بھی گھر ہی کا کوئی فرد ہو سکتا ہے ظہیر خاموشی سے فریدی کے چہرے پر نظریں جمائے رہا تم نے لاش دیکھی ہے قاتل نے نہایت اتوینان سے اپنا کام کیا ہے اس نے مقتول کی پشت میں خنجر مارے ہیں اور ساتھی وہ اسے اس طرح سمالے بھی رہا ہے کہ وہ کرسی سے گر نہ سکے یہ کام بہت اتوینان کا ہے اور یہ اتوینان کسی باہری کو نصیب نہیں ہو سکتا میرے الجن دیوانگی کی حد تک بڑھتی جا رہی ہے ظہیر آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا آخر گھر کا کوئی فرد یہ کرنے ہی کیوں لگا کوئی خلش کوئی پرخواش تم کسی کے دل میں تو بیٹھے نہیں ہوئے ہو بہتر لوگ کمینہ پرور ہوتے ہیں اور بلا کے شاتر بھی مرتے دم تک یہ نہیں ظاہر ہونے دیتے کہ وہ کسی طرف سے کینہ بھی رکھتے ہیں نہیں نہیں میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے سب اسے چاہتے تھے ذہیر مستبرانہ انداز میں بولا تو پھر مجبوری ہے فریدی نے شانو کو جمبش دے کر کہا صغیر کسی طرح نہ بچ سکے گا صغیر؟ یقیناً وہ دونوں پاگل ہیں اس نے پرخیال انداز میں کہا اگر پاگل نہ ہوتے تو آج انہیں ہوش آ گیا ہوتا لائبری سے ملی ہوئی کس کی خواب گا ہے ایک سرے پر نعیمہ کا کمرہ ہے اور دوسرے سرے پر شمس کے لیے انتظام کیا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پچھلی رات کو شمس صاحب گھر میں نہیں تھے ٹھیک ہے کل رات تو اپنے کسی دوست کے گھر پر تھا اور ابھی واپس آئے ہیں فریدی چندھ میں کچھ سوچتا رہا پھر بولا نعیمہ کو بھیج دو ذہیر باہر چلا گیا اسی کے ساتھ ہی فریدی نے حمید کو بھی باہر جانے کا اشارہ کیا حمید بھی اسی کے ساتھ باہر آیا برامدے میں دوسرے لوگ بھی تھے نعیمہ کہاں ہیں ذہیر نے اپنی بیوی سے پوچھا ابھی ابھی میں نے اسے اختر کی کمرے میں دیکھا تھا ذہیر کی سالی فوزیہ نے کہا یہ بھی ذہیر ہی کے ساتھ رہتی تھی اور بی ایس سی کے دوسرے سال میں تھی ہم اختر کا کمرہ بھی دیکھیں گے حمید بولا آئیے ذہیر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا وہ دونوں ایک کمرے کے سامنے رک گئے ذہیر نے دروازے کو دھکا دیا لیکن وہ اندر سے بند تھا برابر کی کھلکی کھلی ہوئی تھی ذہیر کھلکی کی طرف چھپتا ارے اس کے موں سے بے ساختہ نکلا اور وہ احمقوں کی طرح حمید کی طرف دیکھنے لگا حمید بھی آگے بڑھا نعیمہ کمرے کے فرش پر بینسو حرکت پڑی تھی ذہیر نے اسے پہ درپے آوازے دی لیکن اس میں جنبش بھی نہ ہوئی ارے تو کیا یہ بھی گھبرائیے نہیں حمید نے کہا وہ اسے بے ہوش معلوم ہوتی ہے پھر گھر کے سارے افراد اور پولیس آفیسر وہیں اکھٹا ہو گئے دروازے کا شیشہ توڑ کر اندر کی چٹخنی گرائی گئی نعیمہ ابھی تک بے ہوش تھی اس کمرے میں تالہ ڈال کر چابیاں اپنے پاس رکھو فریضی نے جگدیش سے کہا فوزیہ حمید سے قریب کھڑی تھی حمید نے اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک دیکھی حمید نے محسوس کیا کہ وہ حسین ضرور ہے لیکن اس میں نسوانیت بہت کم ہے اس کے آزاں مضبوط تھے اور چہرے پر زندگی آمیستاوانائی کے اثار تھے اس وقت گھر بھر میں اسی کا چہرہ پر رونک نظر آ رہا تھا اور شاید آج صبح بھی وہ اپنے لباس پر پرفیوم چھڑکنا نہیں بھولی تھی نعیمہ کو دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا اب فریدی خان بہادر کے مہمان شمت الحیات کی طرف متوجہ گوا غالباً آپ کا کمرہ لائبری کے مشرقی سرے پر ہے اس نے پوچھا جی ہاں اور آپ پچھلی رات کو گھر پر نہیں تھے جی نہیں کہا تھے شاید وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا ہچ کچا کر بولا اگر میں نہ بتا سکوں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا فریدی نے لاپروہی سے کہا اور دونوں ہمشکلوں کی طرف پلٹ پڑا وہ خنجر آپ کہاں رکھتے تھے سوٹ کیس میں دونوں نے جواب دیا میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں فریدی نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا جواب آپ کے کانوں تک نہیں پہنچا دونوں ترخ لہجے میں بولے نعیمہ کی بے ہوشی کی وجہ بتا سکتے ہو میں ڈاکٹر نہیں ہوں دونوں مسکرا کر بولے ایک کو الگ لے جاؤ فریدی جنجلا کر جگدیش کی طرف مڑا جگدیش اور دوسرے سب اسپیکٹر نے ان میں سے ایک کو پکڑا اور دھکیلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا لے گئے دوسرا چپچاف وہیں کھڑا رہا اب یہ مزاق ختم کرو فریدی اسے گھورتا ہوا بھولا اس نے کوئی جواب نہ دیا وہ خاموشی سے فریدی کی آنکھوں میں دیکھتا رہا دفاتاً اس کی پترییاں اوپر کو چڑھنے لگی جسم پر راشہ تاری ہوا اور وہ لہرا کر زمین پر آ رہا پھر جگدیش آتا ہوا دکھائی دیا وہ بے ہوش ہو گیا اس نے فریدی سے کہا اور پھر چوک کر بولا ارے یہ بھی فریدی نے جھک کر دیکھا اس کے دات بیٹھ گئے تھے اور وہ بھاری بھاری سانسے لے رہا تھا بظاہر بے ہوشی معلوم ہوتا ہے فریدی بولا دونوں بے ہوش ہو گئے حمید ہس پڑا فریدی نے اسے گھور کر دیکھا خان بہادر زہیر بیرحال اس کا دوست تھا اور اس کے گھر میں ہونے والے حادثے کی وجہ سے گھر کی صدا پر ماتنی اثرات تاری تھے فریدی کو اس کی حسی ناغوار گزری حمید بھی جلدی سے سمل گیا یہ اس وقت تک ہوش بھی نہیں آئیں گے جب تک کہ انہیں یقجہ نہ کیا جائے اس نے کہا کیا مطلب مجھے ایک بار اس کا تجربہ ہو چکا ہے فریدی نے اسے بھی اٹھوا کر ڈرائنگ روم میں بھیجوا دیا پھر تھوڑی دیر بعد جگدیش نے آ کر اطلاع دی کہ انہیں سچ مچ ہوش آ گیا زہی نعیمہ کی کمرے میں تھا اسے جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ دور آیا بھئی اب تو صغیر کی حرکتیں برداش کی حد سے گدر گئی ہیں اس نے بیبسی سے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا فریدی بولا نعیمہ کیسی ہے اسے ہوش آ گیا ہے کیا ایسی حالت میں ہے کہ اس سے کچھ پوچھا جا سکے میرے خیال سے تو ٹھیک ہی ہے وہ دنوں نعیمہ کی کمرے میں آئے وہ ایک بڑے تکیہ سے ٹھیک لگائے بیٹھی تھی فریدی کو دیکھتے ہی اس نے آنکھیں جھکا لی اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کا ازمیلال تھا جیسے وہ برسوں سے بیمار ہو صبح تم ہوا خورے کی نہیں گئی تھی فریدی نے نرم لہجے میں پوچھا جی ہاں کیا اسی دروازے سے فریدی نے اس دروازے کی طرح اشارہ کیا جو لائبریری میں کھلتا تھا نہیں رات کس وقت ہوئی تھی گیارہ بجے تمہیں اس کا علم تھا کہ اختر لائبریری میں موجود ہے جی ہاں کس طرح دروازے کی دروں سے لائبریری کی روشنی دکھائی دے رہی تھی اور تمہارے سونے کے وقت تک رہی جی ہاں لیکن تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ وہ اختر ہی تھا بھائی جان اور اختر کے علاوہ رات کو لائبریری میں کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا کیا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا سکتے ہو فریدی نے ذہیر سے کہا یہ بھی میری بدنصیبی ہے کہ یہ کیس میرے سپرد کیا گیا ہے تمہیں یقناً مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا نہیں بھائی ذہیر بولا میں تمہارے فرائس کی ادائیگی میں حارج نہیں ہو سکتا ذہیر چلا گیا ہاں تو تم یہ کس طرح کہہ سکتی ہو کہ تمہارے سونے کے وقت تک ذہیر اور اختر دونوں ہی لائبریری میں موجود نہیں تھے نہیں بھائی جان چلے گئے تھے تم نے اٹھ کر دیکھا تھا نہیں پھر تم کو ان کے چلے جانے کے متعلق کس طرح معلوم ہوا تھا میں نے ان کی گفتگو سنی تھی اور پھر قدموں کی آوازیں کیا تم بتا سکو گی کہ ان میں کیا گفتگو ہوئی تھی گفتگو سمجھ میں نہیں آئی تھی تم یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ وہ ذہیر ہی کے قدموں کی آواز تھی نعیمہ کچھ سوچنے لگی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ کسی علشن میں پڑ گئی ہو بات یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد میں نے دروازے سے چھانک کر دیکھا تھا وہ ہچکچا کر بولی اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی میرا سر چکرا رہا ہے نعیمہ اپنی کنپٹیاں دبا کر بھڑائی ہوئی آواز میں بولی لڑکی مجھے تم سے ہمدردی ہے فریدی نرم لہجے میں بولا میں جانتا ہوں کہ تم دل کھول کر رو بھی نہیں سکتی دفتہ نعیمہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی چہرے کی زردی اور گہری ہو گئی میں سب کچھ جانتا ہوں مجھے تم سے گہری ہمدردی ہے درو نہیں یہ بات مجھتکی رہے گی نعیمہ اُبل پڑی رکے ہوئے آنسو میں تغیانی آگئی تھی اس کی پشت میں دو خنجر پائے گئے ہیں اور یہ دونوں صغیر اور اس کے ہم شکل کے ہیں فریدی نے کہا وہ کچھ نہ بولی فریدی تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر اس نے کہا تم اس وقت اس کمرے میں کیوں گئی تھی یوں ہی پاگلپن ہم دونوں کے مطالق کسی کو بھی علم تھا میں نہیں جانتی کچھ نہیں جانتی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا فریدی نے آہستہ سے کہا اور اس کے کمرے سے چلا آیا نعیمہ کے پاس کسی کی موجودگی ضروری ہے فریدی نے ظہیر سے کہا آخر کیوں یوں ہی بہرحال یہ ضروری ہے فریدی نے کہا تم جانتے ہو کہ میں کوئی غیر ضروری بات نہیں کرتا پھر اس نے شمتر حیات کو مخاطب کیا ہاں جناب برائے کرم اس دوست کا نام اور پتہ بتائیے جس کے ہاں آپ نے پچھلی رات گزاری تھی مجبوری ہے آپ قانون کو سختی پر مجبور نہ کریں تو بہتر ہے فریدی نے خوش کلہجے میں کہا تھوڑی دیر کے لیے سرناٹا چھا گیا وہ دونوں ہمشکر پھر برامدے میں آ گئے ان کے چہروں پر بے اتوینانی نہیں تھی شمتر حیات فریدی کو اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا بتا دیجئے نہ فوضیہ آہستہ سے بولی اور وہ نشے کی جھوک میں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا بولو شمس خدا کے لیے بولو زہیر نے جنجلا کر کہا تم سب مجھے پاگل بنائے دے رہے ہو چلیے میں بتاؤں گا شمس نے فریدی کو الگ چلنے کا اشارہ کیا وہ دونوں ڈرائنگ ہوم میں آ گئے فریدی کو سچ مجھ غصہ آ گیا تھا وہ کافی کھنڈے دماغ کا آدمی تھا لیکن اس وقت اس کی ارجنیں بڑھ گئیں تھی یہ حادثہ ایک ایسے آدمی کے گھر میں ہوا تھا جو اس کا بہترین دوست تھا اور وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ حرکت گھر ہی کے کسی فرد کی تھی ایسی صورت میں اسے ایک طرف تو اپنے فرائض کا احساس تھا اور دوسری طرف اس دوسری کا خیال تھا جو قریب قریب خاندانی تھی فریدی اسے ابھی تک گھورے جا رہا تھا میں دراصل وہ کہتے کہتے رک گیا میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے فریدی دانت پیس کر بولا آپ کو یقین نہ آئے گا پھر وہ یہ بکواس میں نے رات منٹو پارک میں گزاری تھی منٹو پارک میں؟ فریدی نے حیرس سے کہا جی ہاں کیا کرتے رہے مگر نہیں اس وقت تم نشے میں ہو خیر جب تک تمہیں ہوش نہ آ جائے تم حراست میں رہو گے میں نے شراب ضرور پی رکھی ہے لیکن میں قطعی ہوش میں ہوں فضول فریدی باہر جانے کے لئے مڑا آپ بغیر اجازت کہیں جائیں گے نہیں اس پوچھ گچ کے دوران میں حمید نے محسوس کیا کہ فریدی ان دونوں ہمشکلوں کے بھغوش ہو جانے کے بعد سے انہیں قطعی طور پر نظرانداز کر رہا ہے فردن فردن گھر کے سارے لوگوں کے بیانات کلم بن کیے جا چکے تھے حمید یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ فریدی ان سے مطمئن نہیں معلوم ہوتا تھوڑی دیر بعد حمید نے جب اسپیکٹر جگدیش کا روز نامچا دیکھا تو ایک نئی بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اس میں نعیمہ کا بیان نہیں تھا اس کے مطالق اس کے دل میں اسی وقت سے خلش موجود تھی جب اس نے اسے مقبول کے کمرے میں بھغوش دیکھا تھا آخر اسی نے اختر کی موت سے اتنا سرکیو لیا تھا اور پھر ایسے وقت میں اختر کے کمرے میں کیوں گئی جبکہ پولیس گھر میں موجود تھی ایک نادان بچہ بھی ایسے مواقع پر محتاط ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ پولیس کی نظر گھر کے ایک ایک افراد پر تھی اور ان میں سے کسی کا بھی بیان تشویر بخش نہیں تھا خود حمید ان میں سے کئی پر شبے کی نظریں ڈال چکا تھا دوسری طرف خود اختر کی موت کا مومہ اسے علچن میں ڈالے ہوئے تھا آخر اس کی موت کس طرح واقع ہوئی کیا واقعی وہ دونوں ہمشکل اس حاصل سے بے تعلق تھے پھر ان دونوں ہمشکلوں کا بیان جس میں انہوں نے دونوں خنجروں کو اپنی ملکیت تسلیم کر لیا تھا اور ان کی شرارت اس خطرناک موقع پر بھی برقرار تھی کیا وہ حقیقتاً شرارت تھی یا کوئی پرسرار سازش گھر والوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا اب ایک بجراہ تھا ذابطے کی کاروائی ختم ہو چکی تھی فریدی نے شمس اور رعیمہ کے بیانات جگدیش کو رخصت کرنے سے پہلے فریدی نے اس سے تھوڑی دیر تک گفتگو کی یہ گفتگو ان دونوں ہمشکلوں کو حراست میں لینے کے مطالق تھی میں اسے مناسب نہیں سمجھتا فریدی نے کہا تم اپنے ڈی ایس پی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرنا میں نہیں چاہتا کہ میرے اور تمہارے محکمے میں کسی کسیم کی کوئی چپ کلش ہو جائے بہتر ہے جگدیش بھولا لیکن آپ کیا میں نے اس سے پہلے کسی موقع پر آپ کو اتنی الجنوں میں نہیں دیکھا تم میرے اور زہیر کے تعلقات سے واقف ہو پھر جگدیش چلا گیا گھر میں صرف دو کنسبل رہ گئے ایک مقتول کے کمرے کے دروازے پر تھا اور دوسرا لائبری میں جہاں واردات ہوئی تھی فریدی نے پھر نعیمہ کے کمرے کا رخ کیا وہ تکیہ پر کونیاں ٹھیکے اور تھوڑی پر ہتیلیوں پر رکھے ویران آکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی فریدی کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی شمس سے اس کے تعلقات کیسے تھے تعلقات؟ نعیمہ تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولی دونوں ایک دسرے کو ناپسند کرتے تھے ناپسندیدگی کی وجہ میں نہیں جانتی وہ کچھ جھنجلا سی گئی میں جانتا ہوں کہ گھر بر سے زیادہ تمہیں ررج پہنچا ہے لیکن میں فرائز کی انجام دہی کے لیے مجبور ہوں نعیمہ پھر اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی ہو سکتا ہے کہ اس کا قتل تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہو میری وجہ سے؟ نعیمہ اچھل کر کھڑی ہو گئی ہاں کیا تم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتی؟ کسے؟ نعیمہ مجھے سب کچھ معلوم ہے کیا معلوم ہے؟ تم اس کے ساتھ بھاگنے والی تھی تمہیں صغیر پسند نہیں تھا تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی نعیمہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی پھر اچانک ہزیانی انداز میں بولی نہیں نہیں یہ غلط ہے اختر کو صغیر نے قتل نہیں کیا آپ غلط سوچ رہے ہیں پھر ان دونوں کے خنجر کچھ نہیں کچھ بھی نہیں خدارہ اس گھر کو تباہی سے بچائیے تو پھر بتاؤ نہ کہ شمس اور اختر کے تعلقات اچھے کیوں نہیں تھے رشک اور حسد دادی جان اختر کو چاہتی تھی اور گھر کے سیاہ و سفید کا مالک وہی تھا ہم کل رات کو شمس دھر پر نہیں تھا فریدی نے کہا تم جانتی ہو نہیں فریدی کچھ دیر خاموش رہا پھر کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ نعیمہ بولی مجھے حیرت ہے کہ لیبریری میں یہ سب کچھ ہو گیا اور میری آنکھ نہ کھلی مجھے کبھی گہری نیند نہیں آتی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلی رات مجھے غشی کی طرح نیند آئی ہے بس دودھ پی کر لیٹی اور سو گئی دودھ فریدی کی نظریں چینی کے ایک بڑے پیالے پر جم گئیں جو نعیمہ کے سرانے والی چھوٹی سی گول میز پر رکھا ہوا تھا وہ تیزی سے میز کی طرف بڑھا پیالے کی تہہ میں تھوڑا سا منجمند دودھ باقی تھا فریدی نے پیالے کو اٹھا کر سونگا پھر رکھ دیا اس کی نظریں نعیمہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی کیا تم نے اس میں افیون کی خفیف سی بو نہیں محسوس کی تھی ہی ایک سی معلوم ہوئی تھی تم نے دودھ کی رنگت پر بھی غور نہیں کیا تھا ہیک اور رنگت ہی نے مجھے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس میں دھوہ لگ گیا ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے غالباً مجرم یہ جانتا تھا کہ تمہاری نیند کھٹکے کی ہے نہیں ماں کچھ نہ بولی وہاں درجہ متحر نظر آ رہی تھی کل رات کو کمرے میں دودھ کون لایا تھا فریدی نے پوچھا گاگا گاگا کون نوکرانی ہے دودھ روزانہ ہی لاتی ہے یہاں دودھ آنے کے بعد سے تم یہی نہیں یا باہر بھی گئی تھی وہ عمومن دس بجے دودھ لاتی ہے کیونکہ میرے سونے کا وہی وقت ہے باہر نہیں گئی تھی نہیں فریدی تھوڑی دیر تک کھڑا کچھ سوچتا رہا پھر دودھ کا پیالہ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا ٹھہریے نیمہ نے کپکپاتی آواز بے کہا فریدی رک گیا کیا آپ مجھے بدنامی سے نہیں بچا سکتے میں نے سوچا تو یہی ہے لیکن دراصل اس کا دارومدار حالات پر ہے میں برباد ہو چکی اس کی آنکھوں سے آسو امٹ پڑے لیکن بدنام ہونے کے بعد زندہ رہنا میرے بس سے باہر ہو جائے گا کیا اختر کے ساتھ فرار ہونے کی صورت میں تم بدنامی سے بچ سکتی وہ بھی پاگلپن تھا نیمہ نے اپنا موں چھپا لیا فریدی نے باہر آ کر اس نوکرانی کو طلب کیا جو نیمہ کے لیے اس کے کمرے میں دودھ پہنچایا کرتی تھی فریدی نے اس سلسلے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ وہ پیالے کے مطالق کیوں پوچھ کچھ کر رہا ہے کل رات کا دودھ اتنا پک گیا تھا کہ اس میں گوہ گئی تھی فریدی نے پوچھا اور ہمیں بھوکلا کر اسے گھوڑنے لگا نہیں تو صرف ایک عبال کے بعد میں نے اسے بٹیا کے کمرے میں پہنچا دیا تھا نوکرانی بولی دودھ کی رنگت کیسی تھی جیسی ہوتی ہے عورت ٹھیک ٹھیک جواب دو فریدی جھنجلا گیا کیا تمہیں اس میں کچھ کچھ سیائی محسوس ہوئی اس نے اسے ہر طرح اکمیلان دلانے کی کوشش کی کہ دودھ کی رنگت معمول کے مطابق تھی اس نے یہ بھی بتایا کہ دودھ کراؤن دیری فارم کے سربند بوتلوں میں آتا تھا اور اس نے اسی وقت سیل توڑ کر دودھ کو پکنے کیلئے دیکھچی میں ڈال دیا تھا کیا تم اسے چھوڑ کر باہر گئی تھی فریدی نے پوچھا نہیں میں شروعی سے ببرشی خانے میں بیٹھی رہی تھی تمہیں یقین ہے کہ زوران میں کسی اور نے دودھ کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا ملازمہ کچھ سوچنے لگی فریدی بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا میں اس کے مطالق یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کیوں فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں نے تھوڑی دیر کینئے پیالہ برامدے میں چھوڑ دیا تھا کیوں میں دودھ لے کے جا رہی تھی کہ فوضیہ بٹیہ اچانک چلتے چلتے گر پڑی اور ان کے دونوں گھٹنوں میں خراشے آ گئیں انہوں نے مجھے ٹنگچر آئیوڈین مانگا جو بڑی بیگم صاحبہ کے کمرے میں رہتی ہے میں پیالہ وہیں چھوڑ کر ٹنگچر لینے دوڑی چلی گئی وہ کہاں گری تھی فریدی نے پوچھا ملازمہ نے اسے وہ جگہ دکھائی اور وہ میس جس پر اس نے دودھ کا پیالہ رکھا تھا پھر جب تم ٹنگچر لے کر واپس آئی تو فوضیہ کہاں تھی اپنے کمرے میں اور پیالہ وہیں تھا جہاں رک گئی تھی تم نے ان کے گھٹنے میں آنے والی خراشوں کو دیکھا تھا جی ہاں دونوں گھٹنوں پر کی بہت سی کھال ادھر گئی تھی اور خون رس رہا تھا پھر تم نے وہ پیالہ نعیمہ کے کمرے میں پہنچا دیا جی ہاں ہم فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا تم جا سکتی ہو پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اسے درطل فوضیہ کی تلاش تھی لیکن وہ دکھائی نہیں دی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ اپنی کمرے میں ہے فریدی اسے بلوانے کے بجائے خود ہی اس کے کمرے کی طرف چل پڑا فوضیہ کی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ کھڑکی پر دونوں کو یہ ٹکائے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی فریدی کی آہٹ پر چوک کر مڑی میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں فریدی نے کہا فرمائیے پچھنی رات آپ کس طرح گری تھی اوہ وہ کچھ نہیں فوضیہ جے پی ہوئی مسکرہت کے ساتھ بولی کس نے کہا آپ سے بس یوں ہی تذکرہ سنا تھا کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کیلے کا چھلکہ ہی تھا جس پر آپ کا پیر فسلا تھا جی نہیں کیا کیجئے گا پوچھ کر فوضیہ ہس پڑی یہ بھی ضروری ہے کیلے کا چھلکہ جی نہیں غرارے کے پانچے میں اٹکر گری تھی گرنے کے بعد آپ فوراں ہی اپنے کمرے میں چلی آئی ہوں گی جی نہیں کچھ دیر اٹھنے میں بھی لگی ہوگی وہ مسکرہ کر بولی مطلب یہ کہ آپ نے اس ملازمہ کا انتظار برامدے میں نہ کیا ہوگا جسے تینچر لینے کو بھیجا تھا نہیں میں کمرے میں چلی آئی تھی وہ دفتن سجیدہ ہو کر بولی کیا بات ہے بہت ہی خاص بات ہے خاتم ملازمہ اندازن کتنی دیر بعد واپس آئی ہوگی دو یا تین من ضرور ہی لگے ہوں گے اس وقت برامدے میں آپ دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی تھا میرے خیال سے تو نہیں یہ شم صاحب کیسے آدمی ہیں زیادہ اچھے تو نہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں کہ کسی کو قتل کر دے میرا یہ مطلب نہیں کیا وہ ہر وقت نشے میں ہوتے ہیں میں نے تو عمومن انہیں نشے ہی میں دیکھا ہے گھر میں کوئی افیون بھی استعمال کرتا ہے وہ پھر حلس پڑی میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں دادی جان سنا ہے دادی جان اختر کو بہت چاہتی تھی جی ہاں لیکن افیون پچھلی رات نعیمہ نے جو دودھ استعمال کیا تھا اس میں افیون ملی ہوئی تھی ہو سکتا ہے دادی جان اسے بھی افیونی بنانا چاہتی ہوں فوضیہ نے شرارت تامیز لہجے میں کہا جی نہیں غالباً اختر کے قاتل نے اسی میں بہتری سمجھی ہوکے نعیمہ کو بھیوش کر دے کیونکہ عمومن اسے گھری نیند نہیں آتی اور اسے یہ تو معلوم ہی رہا ہوگا کہ شمس رات کو اپنی کمرے میں نہیں ہوگا فوضیہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے فریدی کو دیکھ رہی تھی جس وقت آپ نے نوکرانی کو ٹنگچر کے لیے کہا تھا اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا اور وہ اسے وہیں بھی اس پر رکھ کر چلی گئی تھی میں نے دھیان نہیں دیا تھا فوضیہ نے کہا اوہ میرے خدا تو کیا ان دونوں پاگلوں نے کیا وہ دونوں انہی کے خنجر نہیں تھے فوضیہ بولی تھے کیوں نہیں لیکن وہ اتنے احمق بھی نہیں معلوم ہوتے کہ اپنے خنجر کسی لاش پر چھو جائیں اور پھر خود اسی بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ خنجر انہی کے ہیں پھر مجھے تو کم از کم اس گھر میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اختر کو ختم کر دینے کی فکر میں رہا ہو فوضیہ بولی ممکن ہے یہ حرکت کسی باہری کی ہو نام ممکن فوضیہ بولی کوئی باہری آدمی اس کی حمد نہیں کر سکتا اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نعیمہ کو اسی نیعفیون دی گئی تھی کہ قاتل اپنا کام بے کھٹکے ہو کر کر سکے نہ آپ یہ تسلیم کرتی ہیں اور نہ وہ اکل چکر میں ہیں فوضیہ بولی سر پر ہاتھ رکھ کر بولی پھر فریدی نے اس سے مزید سوالات نہیں کیے آنکھ کھلتے ہی حمید نے جلا کر تین بار لاحول پڑی اور پھر دونوں کان دبا کر سونے کی کوشش کرنے لگا مگر توبہ کیجئے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز اب بھی اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ جب عورتوں سے پردہ اڑ گیا تو کانوں کے پردوں کی موجود کی کیا معنی رکھتی ہے کاش کان کا پردہ ٹیلی فون کے موجود کی عقل پر پڑ گیا ہوتا مگر یہ سب کچھ سوچنے کے بعد بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بچتی رہی حمید زنجلا کر اٹھ بیٹھا پھر اس نے بلند آواز میں دو تین بار ٹیلی فون کے موجود کی ماں بہن کی عزت افضائی کی اور جو ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا ہے تو غصے کے مارے بھیجا تک کھاپنے لگا دو آدمی بیق وقت ہیلو ہیلو کر رہے تھے فریدی صاحب ہیں دو آوازیں سنائی دی جہنم میں گئے حمید حلق پھار کر چیخا کب آئیں گے جہنم سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا ہے حمید بگر کر بولا معاف کیجئے گا آوازیں آئیں میں سمجھا شاید سرکاری آدمی ہونے کی وجہ سے شٹ اپ حمید چیخا بہت بہتر سلسلہ ملقطع ہو گیا حمید نے پلنگ پر بیٹھ کر کھوپنی سہلانی شروع کر دی ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بج رہی تھی اب کے حمید نے ٹیلی فون کے موجود کی دادی اور نانی تک بات پہنچا دی ہیلو اتنے ریسیور اٹھا کر دھٹکے دار آواز میں کہا معاف کیجئے گا اس بار پھر دو آوازیں سنائی دیں نہیں معاف کروں گا حمید چیخ پڑا میں نے تم دونوں کی گرفتاری کا انتظام کر لیا ہے دونوں پھر وہی دونوں خدا تمہیں غارت کرے بکواز بند کرو حمید نے چیخ کر کہا کیا دونوں نے کہا معاف کیجئے گا سنا نہیں میں کہتا ہوں بکواز بند کرو حمید اتنی زور سے چیخ آکے آواز پھڑ گئی پھر نہیں سنا کیا آپ زور سے نہیں بول سکتے حمید نے رسی ورمیز پر پٹک دیا وہ ان دونوں ہمشکلوں سے تنگ آ گیا تھا اور کل سے یہی سوچ رہا تھا کہ ان کی حجامت کس طرح بنائے لیکن کوئی معقول تدبیر ابھی تک نہیں سوجی تھی فریدی رات سے غائب تھا اس کی ادم موجودگی میں حمید اسی کے کمرے میں سو گیا تھا لیکن اب سوچ رہا تھا کہ اس سے بڑی بھاری غلطی سرزد ہو گئی تھی اگر وہ اپنے کمرے میں سوتا تو اتنے سویرے کیوں اٹھنا پڑتا حالکہ اس کے سونے کے کمرے اور فریدی کے بیڈروم میں ایک ہی دیوار حائل تھی لیکن اگر وہ اپنے کمرے میں سویا ہوتا تو فریدی کے کمرے میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی اسے نہ جگا سکتی اس نے ریسیور کو میز ہی پر پڑا رہنے دیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا سورج تلو ہو رہا تھا شاید حمید نے کئی ماہ بعد سورج تلو ہونے کا ناغوار مندر دیکھا تھا اس لیے اس نے زیادہ دیر تک اس سے طبیعت بیزار کرنا مناسب نہ سمجھا بیرونی برامدے میں آ کر اس نے دیکھا کہ فریدی ایک دیسی کتے کو کچھے گوشت کے پارچے کھلا رہا ہے کیوں کیا آپ دیسی کتوں سے بھی شوق فرمایا جائے گا اس نے بھوکلا کر کہا فریدی نے کوئی جواب نہ دیا وہ کتے کو انہماک سے دیکھ رہا تھا جو اپنا سر جھٹک جھٹک کر دیسرے پارچے پر ڈاک کا ایک ٹکٹ چپکایا اور کتے کے آگے ڈال دیا وہ پہلا پارچہ اگل کر اس کی طرف لپکا ہائیں حمید اچھل کر بولا آپ کی طبیعت تو اچھی ہے نا بکو بک فریدی کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولا بیٹ جاؤ کتہ ٹکٹ لگا ہوا پارچہ کھا چکنے کے بعد اگلے ہوئے ٹکڑے کو چبانے لگا فریدی دیسرے پارچے پر ٹکٹ چپکا رہا تھا اے پروردگار حمید آنکے پھار کر بولا یہ خواب ہے یا بیداری میں زندہ ہوں یا مردہ کیا بک رہے ہو فریدی نے کہا ارے یہ ٹکٹ کیوں کیا ویسے پارچہ بے رنگ ہو جائے گا ابے ہو کتے تو کتہ ہے یا پوسٹ ماسٹر کتے نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی ممکن ہے اس نے سوچا ہو کہ آدمی بھوکا ہی کرتے ہیں مت ٹائے ٹائے کرو فریدی بڑڑا کر رہے گیا اس نے پھر ایک پارچہ پھیکا کتے نے اسے اوپر ہی اوپر اوک کر چبانا شروع کر دیا لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے موہ سے ایک تیز قسم کی آواز نکلی جو بتدریج کم ہوتی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اگلے پیر بھی آگے کی طرف پھیلتے گئے وہ دونوں پیروں کے درمیان سر رکھے پل کے جھپکاتا ہوا خاموشی سے مر رہا تھا فریدی جھک کر اسے دیکھنے لگا تھنڈا ہو گیا اس نے سیدھے کھڑے ہو کر کہا حمید کا عجیب عالم تھا کبھی وہ فریدی کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی کتے کی طرف فریدی کے ہاتھ میں تین ٹکٹ اور تھے اس نے انہیں احتیاس سے جیب میں رکھ لیا یہ کیا ہوا حمید نے احمقوں کی طرح پوچھا دکھائی نہیں دیتا دکھائی دیتا ہے لیکن اس کی روانگی بذریہ ریجسٹری ہوئی ہے یا ہوای ڈاک سے آخر آپ مجھے علیوں کیوں سمجھتے ہیں کیوں جان لی اس غریب کی اسی طرح بچارہ اختر بھی کیا حمید پھر اچھل پڑا ہاں حمید صاحب اس کی موت کا باعث بھی ایک ٹکٹ ہی ہوا ہے یعنی تمہارا سر اتنی معمولی معمولی باتوں کی وضاحت مت چاہ کرو با خدا میں نہیں سمجھا کیا تمہیں وہ لفافہ یاد نہیں جو مقتول کی ہاتھ کے نیچے دبا ہوا ملا تھا اسے تو میں بالکل ہی بھول گیا تھا لفافہ کا وہ حصہ ہاتھ کے نیچے تھا جس پر ٹکٹ چپکا ہوا تھا غالباً اس نے ٹکٹ کو زبان پر رکھ کر نم کیا ہوگا اور پھر اسے چپکاتے ہی چپکاتے ختم ہو گیا زہر حمید آنکھیں پھار کر بولا اتنا سریعیل اصل اس کتے کی موت تو دیکھی چکے ہو دیکھو نا اس پارچے کو کچلتے ہی کچلتے اس کی موت واقع ہو گئی حلق کے نیچے اتارنے کی نوبت ہی نہیں آئی ٹکٹ کے پیچھے لگی ہوئی گوند زہریلی ہے کونسا زہر ہو سکتا ہے پوٹیشیم سائنائٹ فریدی نے کہا اس سے زیادہ سریعیل اصل زہر دنیا میں کوئی اور نہیں دوان پر رکھا اور بیڑا پار اکتر کی لاش کی پوست مارٹم ریپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ موت پوٹیشیم سائنائٹ ہی سے واقع ہوئی ہے یہ ٹکٹ تھے کہاں اسی میز پر جہاں اس کی لاش پائی گئی تھی اور پوست مارٹم کی ریپورٹ ملنے سے پہلے ہی آپ نے ان ٹکٹوں پر قبضہ کر لیا تھا قطعی آپ کا ذہن ادھر پہنچا کیسے تھا نیایت آسانی سے یہ تو پہلے ہی ثابت ہو چکا تھا کہ موت خنجروں سے نہیں ہوئی تھی پھر وہ کوئی زہر ہی رہا ہوگا لیکن اس موت میں بھی لاش کی وہ حالت نہ ہونی چاہیے تھی جس میں ہم نے اسے پایا کیونکہ پوٹیشیم سائنائٹ کے علاوہ ہر زہر تھوڑی دیر تک درپاتا ضرور ہے لفافہ برامت ہوتے ہی میرا ذہن پوٹیشیم سائنائٹ کے امکانات پر غور کرنے لگا تھا اس لفافے میں کیا تھا ایک خط جو اس نے اپنے کسی دوست کو لکھا تھا اسی خط کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ وہ اور نیمہ فرار ہو کر اس دوست تک پہنچنے والے تھے میں تو کہتا ہوں کہ یہ انہی دونوں مردودوں کی حرکت ہے حمید بھولا وہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ قانون کو بے بس کر سکتے ہیں قتل کی بھی حمد اکتے ہوں گے فرزند من فریدی مسکرا کر بھولا پوٹیشیم سائنائٹ استعمال کر چکنے کے بعد خنجر والی حماقت کی کیا ضرورت تھی ہمیں علو بنانے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر ہم مجرم ہوتے تو لاش پہ اپنے خنجر چھوڑنے کی حماقت کبھی نہ کرتے اوہ فریدی مسکرا کر بھولا آج کل کافی اقل مند ہو رہے ہو اب آپ یہ پوچھیں گے کہ انہیں یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی کہ ان کا تعلق اس قتل سے ہے ضرور پوچھوں گا فریدی ہس کر بھولا ظاہر ہے کہ انہوں نے اسے اسی لیے قتل کیا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی تفتیش میں اگر یہ بات ظاہر ہو جاتی تو ان دونوں پر ضرور شبہ کیا جاتا لہٰذا انہوں نے علیہ الیلان خود ہی خنجر لگا کر ہمیں شبہ ہی نہیں بلکہ یقین کر لینے کی دعوت دی اس طرح ہم اس الجن میں پڑھ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کسی اور نے انہیں پھسانے کے لیے ان کے خنجر استعمال کیے ہو ہم بہت اچھے تم یقیناً سوچنے کی عادت ڈال رہے ہو فریدی بولا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں تمہارے دلائے ایمان لینے کے قابل ہیں پھر پھر کیا ان دونوں کو حراست ملے لیا جائے لیکن شمس کے لیے کیا کروگے فریدی بولا کیونکہ ابھی تک اس نے گھر سے غائب رہنے کی کوئی معقول وجہ نہیں بتائی لیکن وہ تمہاری نظروں میں مشتبہ نہیں ہے اسی حد تک حمید نے کہا جہاں تک اس کے اس بیتو کے بیان کا تعلق ہے کہ اس نے وہ رات منٹو پارک میں گزاری تھی وہ ہمیں ابھی تک نشہی کی حالت میں ملا ہے اس لیے اس کے بیان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی ایسی صورت میں اگر وہ منٹو پاک کے بجائے سعادت حسن منٹو پاک کا بھی حوالہ دے تو آپ کو برا نہ ماننا چاہیے فریدی مسکرانے لگا پھر اس نے ہنس کر کہا تم ابھی صبح اٹھنے کے فوائد کے قائل نہ ہو تو تم پر تین حرف حمید ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا اگر آپ تسلیم کیے لیتے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں تھا تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نعیمہ کے دودھ میں افیون اس نے نہیں ملائی تھی پھر اس سے تو آپ انکار کر ہی نہیں سکیں گے کہ سازش کا تعلق ایک سے زیادہ آدمیوں سے ہے تم یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو فریدی مسکرا کر بولا پھر آپ انہیں عراست بھی کیوں نہیں لیتے نہ لینے میں کیا حرج ہے ظاہر ہے کہ وہ کہیں جا تو سکتے ہی نہیں کیونکہ ان کے پاسپورٹ میرے پاس ہیں لیکن میرا بھیجا تو کھا سکتے ہیں صبح سے فون کر کر کے دماغ خراب کر دیا سالوں نے کیا کہہ رہے تھے کچھ نہیں خضور بکواس آپ کو پوچھا تھا حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پھر چوک کر بولا تو بتائیے کہ آپ کی دانس میں مجرم کو یہ یقین تھا کہ مرنے والا رات کو کوئی خط ضرور لکھے گا اور پھر یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ رات ہی کو اسے لفافے میں بند کر کے ٹکٹ بھی چپکا دیتا آخر اس نے ٹکٹ ہی کیوں زہر آلود کیا میں اسی پر غور کر رہا ہوں فریدی نے کہا اور اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس نے اور درائے بھی استعمال کیے ہوں گے نعیمہ کے دودھ میں افیون ملانے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ مجرم کو اپنی کامیابی کا سو فیصدی یقین تھا اور ظاہر ہے کہ وہ یقین محض ٹکٹ کی بنا پر نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے اس نے اختر کے استعمال میں آنے والی دوسری چیزیں کو بھی زہر آلود کیا ہو مثلاً اوہ حمید صاحب میں اس سرائی کو تو بھول ہی گیا جو اسی میس کے قریب رکھی ہوئی تھی یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ میں نے لیبریری کو مقفل کرا دیا تھا اچھا افیون کی مطالق کیا خیال ہے اگر افیون اس ملازمہ نے نہیں ملائی تو وہ اس وقت دودھ میں ڈالی گئی جب وہ پیالے کو برامدے میں چھوڑ کر ٹنچر آئیوڈین لینے چلی گئی تھی زہیر صاحب کی دادی افیون کیا دی ہیں حمید بولا تو اس سے کیا مطلب ہی کہ شاید انہی کی افیون استعمال کی گئی ہو کیا وہ خود یہ استعمال نہیں کر سکتی اچھا کیا ان پر بھی شبا ہے حمید بولا کیوں نہیں جب شکوک کے اضباب موجود ہوں تو شبا نہ کرنا بھی کفر ہے یعنی اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ وہ دونوں قاتل ہیں تو اس معاملے میں دادی ہی ان کی مددگار ہو سکتی ہے یہ دادی ہی کی خواہش تھی کہ سغیر کی شادی نعیمہ سے ہو فرض کرو کسی طرح اسے یہ علم ہو گیا کہ نعیمہ اختر کے ساتھ فرار ہو رہی ہے لہٰذا اختر کی احسان فراموشی پر غصہ آنا لازمی ہے فریدی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا پھر تھوڑی دیر بعد بولا مگر یار یہ پوٹیشم سائنائٹ آخر مجرم نے اسے کس طرح حاصل کیا عام زہرو کی طرح وہ آسانی سے نہیں دستیاب ہوتا حمید بھی کسی سوچ پر پڑ گیا فریدی نے ایک نوکر کو بلا کر مردہ کتے کے متعلق کچھ ہدایت دی اور پھر وہ دونوں اندر چلے گئے میز پر شہر کے سارے روزنا میں بکھرے ہوئے تھے ناشتے کے دوران میں وہ دونوں انہیں الٹتے پلٹتے رہے خان بہادر زہیر کے یہاں ہونے والے حاصلات کے متعلق ترہا ترہا کی قیاس آرائیاں ہوئی تھی لیکن کسی اکبان نے بھی موت واقع ہونے کیسا ہی وجہ نہیں لکھی تھی صرف ان دونوں خنجروں کے سلسلے میں انواع اقسام کی بحثیں تھی زہیر کے خاندان میں دو اہم شکلوں کی موجود ہی اور ان کی یقصہ آداد و اتوار کی داستان بھی شایع ہوئی تھی اور قتل کے متعلق ساری بحثوں کا مرکزی خیال وہی دونوں تھے یہ تم نے ریسیور میز پر کیوں ڈال دیا ہے فریدی نے فون کی طرف اشارہ کر کے کہا اس وقت وہ دونوں بیڈروم ہی میں ناشتہ کر رہے تھے فریدی نے اٹھ کر ریسیور فون پر رکھ دیا فون کی گھنٹی کا شور مجھے پسند نہیں حمید نے ہونٹ سکوڑ کر کہا فریدی نے اسے کور کر دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں تھوڑی تیرے بعد فون کی گھنٹی بجی ہلو فریدی نے ریسیور اٹھا لیا کون سا آپ بول رہے ہیں دوسری طرف سے دو آوازیں سنائی دی فریدی اوہ آخر آپ نے ڈسکنیکٹ یوں کا رکھا ہے ایک گھنٹے تھے کوشش کر رہا ہوں کہیے کیا بات ہے فریدی نے پوچھا خدارہ مجھے حراست میں لے لیجیے دو آوازیں آئیں کیوں گھر والوں نے پریشان کر ہی رکھا تھا اب اغوار والے بھی پیچھے پڑ گئے سب نے مجھے دو لکھا ہے کوٹی کے سامنے خلقت کا ازدام ہے جو مجھے دیکھنے کیلئے بے قابو ہے یا تو ان سب سے میرا پیچھا چھوڑائیے یا پھر میرے خلاف جلد سے جلد جرم ثابت کر کے مجھے پھانسی دلوا دیجئے حادثے کے تیسرے دن فریدی نے شمط الحیات کو مقفل کمرے سے نکالا اس نے اسے پچھلی رات کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ اسے شراب نہ مل سکے اس نے یہ سب اپنی ہی کوٹھی میں کیا تھا وہ اسے تفریق بہانے زہیر کے ہاں سے لایا تھا اس وقت بھی وہ شراب پیئے ہوئے تھا جیسے ہی فریدی نے اسے کمرے سے نکالا اس کے موں سے مغلدات کا طوفان امن پڑا جب وہ اچھی طرح بک چکا تو فریدی مسکرا کر بولا میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں ایک بہت بڑی زلت سے بچا لیا کیا تمہیں سچ کچھ حوالات ہی پسند ہے حوالات شمس چیخ کر بولا کیسی حوالات تم مجھے دھونس میں نہیں لے سکتے دھونس کی ایک ہی رہی حمید حس پڑا یار تم بھی اپنی نام ہی کی طرح عجیب معلوم ہوتے ہو تمہارا نام شمس الحیات نہ جانے کیوں ہے تمہیں تو ہفتل تلخیات سیون بٹر ہونا چاہیے تھا میں اضالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ کر دوں گا اس میں بہت عرصہ لگے گا حمید نے کہا لیکن یہ ضرور ہے کہ خود تمہارا وارن گرفتاری ناقابل زمانت بھی ہو سکتا ہے قبل اس کے ایک کی شمس الحیات کچھ کہتا فریدی اسے مخاطب کر کے بولا دو شمبہ کی رات کو تم کہا تھے شمس اسے کچھ دیر تک گھوٹا رہا پھر اس نے جھلا کر کہا کتنی بار بتاؤں کے منٹو پارک میں تھا کیوں فریدی کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی میں نہیں بتا سکتا تب تم جھوٹے ہو یہی صحیح شمس لاپروائی سے بولا میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ میں سچا ہوں تب تو مجبورا فریدی نے ٹیلی فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا شمس الحیات کی جمعی درمیان ہی سے ختم ہو گئی وہاں کے پھار پھار کر فون کی طرف دیکھ رہا تھا فریدی نے اپنی انگلی ڈائل پر رکھی ہی تھی کہ اس نے کہا ٹھیریے فریدی ریسیور اٹھائے ہوئے اس کی طرف مڑا ایک شرط ہے شمس پھر بولا کیا فریدی نے کہا اس کی انگلی ابھی تک ڈائل ہی پر تھی آپ وہ بات اپنے ہی تک رکھیں گے بات کی نوعیت معلوم کی بغیر میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا تو جانی دیجئے شمس ایک بار پھر سمجھ لو فریدی سنجیدگی سے بولا میں زہیر کی خاطر میں وہ طریقے اختیار کرنے سے اجتراب کر رہا ہوں جس سے اس کے خاندان کی بدنامی ہو اگر تم حوالات میں بند ہوئے تو تمہارا نام، ماولیت اور سکونیت اخبارت میں ضرور شائع ہوگا اور تم یہ جانتے ہو کہ مجھے اپنا فرض ہر حال میں عدا کرنا ہے میں اپنے فرائف پر دوستی یا تعلقات کو ترجی نہیں دے سکتا شمس تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر ہچکچاتا ہوا بولا میں ایک لڑکی کا انتظار کر رہا تھا ویری فائن حمید اسے تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو کیا تم رات بھر اس کا انتظار کرتے رہے فریدی نے پوچھا ہاں اس نے بارہ سے تین بجے کا وقت دیا تھا خوب فریدی مسکرا کر بولا منٹو پارک میں بارہ سے تین بجے رات تک کا وقت میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنی صداقت کا کوئی تھوست ثبوت نہ پیش کر سکوں گا شمس بل بڑایا کیونکہ وہ خد بھی ٹائپ کیا ہوا تھا اور تصویر تصویر بھی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے پھر اس نے فریدی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا فھنس گیا میں بری طرح فھنس گیا فریدی صاحب کیا تم بغیر پیے بھی بہتنے لگتے ہو فریدی نے پوچھا میں بہت نہیں رہا ہوں شمس اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کر بولا مجھ پر یقینا شبہ کیا جا سکتا ہے میرے اور اختر کے تعلقات اچھے نہیں تھے حاصل سے ایک روز قبل میری اس سے لڑائی بھی ہو گئی تھی کہ اس بات پر بس یوں ہی اس میں ایک خاص عادت تھی جب بھی وہ لڑکیوں میں بیٹھتا اور میں بھی موجود ہوتا تو مجھے تختہ مش بنانے کی کوشش کرتا تھا کیا اس دن بھی اس نے یہی حرکت کی تھی جی ہاں کون کون موجود تھا نعیمہ فوزیہ اور ان کی تین سہلیاں شمس نے کہا اور میں نہایت بے باقی سے اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ اگر نعیمہ اور فوزیہ درمیان میں نہ آ جاتی تو میں اس کا گلہ ضرور گھونٹ دیتا تمہیں گھر میں اس کی مقبولیت بھی نہ پسند تھی فریدی نے پوچھا مجھے اس سے کوئی ساروکار نہیں ظاہر ہے کہ وہ میرا گھر نہیں تم اکثر زہیر کے ہاں آتے رہتے ہو جی ہاں اور اکثر زیادہ دنوں تک بھی قیام کرتا ہوں کوئی خاص دلچسپی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا مطلب یہ کہ حیر مجھے اس سے بحث لیں ہاں وہ لڑکی کون ہے جس نے تمہیں منٹو باگ میں بولایا تھا آپ نے پھر وہی سوال کیا شمس کچھ سوچتا ہوا بولا کیا آپ یقین کریں گے کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا یک با یک حمید اور فریدی دونوں کی دلچسپی بڑھ گئی یقین کیا جا سکتا ہے فریدی آہستہ سے بولا تو سنیے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا البتہ دوران میں مجھے اس کے تین خطوط موصول ہوئے ہیں آخری خط کے ساتھ اس کی تصویر بھی تھی اور یہ سارے خطوط انگریزی میں ٹائپ کیے ہوئے تھے کیا بذریہ ڈاک موصول ہوئے تھے جی ہاں اسی شہر سے پوسٹ کیے گئے تھے اس نے لکھا تھا کہ وہ مجھے عرصے سے جانتی ہے اور محبت کرتی ہے وغیرہ 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 بھی کرتی ہے حمید نے جلدی سے کہا شٹ اپ فریدی اس کی طرف تیزی سے مڑا تصویر کے ساتھ والے خط میں اس نے منٹو باگ میں ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ ملاقات ہونے پر اپنے متعلق سب کچھ بتائے گی حقیقتا میں اسے کسی کی شرارت ہی سمجھا تھا سو فیزدی شباہ اختر پر تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتا تھا کہ مجھے کسی طرح بے وقوع بنا کر لڑکیوں اور ان کی سہیلیوں کی دلچسپی کا سامان بہم پہنچائے پھر بھی منٹو پاک دورے گئے تھے حمید نے کہا یہ خیال بھی تو تھا مگر ٹھہریے بس ایک گھونٹ کہی سے مل جاتی صرف ایک گھونٹ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ پھرتے ہوئے کہا فریدی نے حمید کو اشارہ کیا اور وہ چلا گیا فریدی اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ شمس آدھی قسم کا پینے والا ہے ایسے لوگ اعتدال کے ساتھ پینے پر بہکا نہیں کرتے سوئی دیر بعد حمید وسکی کا ایک بڑا پیگ لائیا جیوں میرے دوست شمس بچوں کی طرح کھل گیا بڑے معاملہ فہم معلوم ہوتے ہو پاک خدا میں نئے دن کا آغاد پٹیالہ فیک ہی سے کرتا ہوں ایک ہی سانس میں اس نے گلاس خالی کر دیا پھر تھوڑی دیر تک اس طرح مو چلاتا رہا جیسے مو کے اندر گنجی ہوئی بو سے لطفندوز ہو رہا ہو میں عورت کے معاملے میں خاصا علو ہوں اس نے مسکرا کر کہا اس کے بے جان چہرے پر جوانی کا خون پھر سے چھلکیاں مارنے لگا تھا وہ تھوڑی دیرے ٹھہر کر بولا بڑی جلدی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہوں حالکہ مجھے سو فیصد یقین تھا کہ کوئی مجھے انلو بنا رہا ہے لیکن پھر بھی پھر بھی میں نے اپنی وہ رات ونٹو پارک میں برباد کی سوچ رہا تھا ممکن ہے سچی ہو لیکن وہ نہیں آئی فریدی نے کہا بلکل نہیں وہ خطوط کہاں ہیں گھر پر فریدی نے مائن خیز انداز میں حمیل کی طرف دیکھا کسی سے ان خطوط کا تذکرہ بھی کیا تھا فریدی نے پوچھا نہیں کسی سے بھی نہیں اور آپ کو بھی بتانے کا ارادہ نہیں تھا مگر موسکی رسوائی کون لے میں تمہاری اقلمندی کی داد دیتا ہوں فریدی اٹھتا ہوا بولا اچھا چلو میں ذرا ان خطوط پر بھی ایک نظر ڈال لوں پھر وہ زہیر کی کوٹھی پر آئے اس درمیان میں فریدی اور حمید نے یہ بات محسوس کی تھی کہ زہیر ان دونوں کی آمد پر کچھ اکتایا اکتایا سا نظر آنے لگتا ہے حمید نے اس کے مطالق فریدی سے بھی پوچھا تھا لیکن اس نے کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا حمید نے ان دونوں ہمشکلوں کو بھی دیکھا جو بیٹے ایک ساتھ سر کھجا رہے تھے اور دونوں نے ایک ہی انداز میں اپنے ہوت بھی سکوڑ رکھے تھے برامدے سے فوزیہ گدر رہی تھی انہیں دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی اور حمید یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اس کی مسکراہت میں بڑی سیکس اپیل ہے کہاں رہ گئے تھے شمس بھائی اس نے کہا میرے ساتھ تھے فریدی نے مسکرا کر کہا پچھلی رات ہم ایک بجے تک شطرنش کھیلتے رہے پھر فوزیہ فریدی اور حمید سے ایک دو رسمی باتیں کرنے کے بعد چلی گئی اس دوران میں وہ شمس کو کچھ ایسی نظروں سے دیکھتی رہی تھی جیسے وہ اسے پرلے سرے کا بیوقوف سمجھتی ہو تھوڑی دیر بعد فریدی اور حمید وہ خطوط دیکھ رہے تھے جن کے لیے وہ یہاں آئے تھے تینوں خطوط انگریزی میں ٹائپ کیے ہوئے تھے اور ان پر بھیجنے والے کا نام نہیں تھا خطوط سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے ہی لکھے گئے ہیں فریدی ان خطوط پر غور کر رہا تھا اور حمید ان کے ساتھ والی تصویر میں ڈوبا ہوا تھا وہ کسی حسین لڑکی کی تصویر تھی خد و خال کافی دلکش تھے دوسری رات فریدی شمس کی طرف مڑ کر بولا پھر تو امو دوسری رات بنتو پاک نہیں گئے نہیں کیوں دوسرے دن کافی عقل آگئی تھی حقیقتاً یہ اسی کی شرارت تھی کس کی اختر کی اگر وہ زندہ ہوتا تو ابھی یہ سلسلہ قائم ہی رہتا ہم فریدی نے وہ خطوط جیب میں ڈال لیے تصویر حمید کے پاس تھی کیا میں اندر آ سکتا ہوں کمرے کے دروازے پر دونوں ہمشکل کھڑے تھے صرف ایک حمید بھنا کر پلٹا آخر آپ ہی کو مجھ سے اتنی دشمنی کیوں ہے انہوں نے حمید سے کہا دشمنی نہیں محبت کہو جب تم یہاں سے جانے لگو گے تو تمہارا ڈبلیکیٹ اپنے لیے رکھ لوں گا آئے ڈبلیکیٹ پھر وہ ہی دونوں نے سنجیدگی سے کہا معلوم نہیں یہ مزاگ کب ختم ہوگا فاسی کے تختے پر حمید ان سے زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا پیارے بھائی کاش آپ سچ کہہ رہے ہوں اس زندگی سے موت ہی بہتر ہے حد ہے ستم زریفی کی کبھی آپ کو بھی اسی طرح ایک سے دو ہونے کا اتفاق ہوا تو پتہ چل جائے گا فریدی اس طرح سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جیسے وہ ان کی گفتگو سن ہی نہ رہا ہو میں کیا بتاؤں میرے دوستوں حمید نے غمناک لہجے میں کہا میرا بس ہی نہیں چلتا ورنہ سب ٹھیک تھاک ہو جاتا کیوں بس نہیں چلتا دونوں نے بھورے پند سے کہا بس چلائیے ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی میں ہر لڑکی کو دو نظر آتا ہوں نعیمہ نے بھی شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا نعیمہ حمید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فریدی نے اسے گھور کر دیکھا غالباً اسے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں حمید نعیمہ اور اختر کے تعلقات پر روشنی ڈالنا نہ شنو کر دے اس نے ابھی تک یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کی تھی فریدی انہیں وہیں چھوڑ کر ذہیر کے پاس چلا آیا اس نے وہ تصویر حمید سے لے لی تھی تمہارا ٹائپ رائٹر ٹھیک چل رہا ہے اس نے ذہیر سے پوچھا ہاں کیوں ایک خد ٹائپ کرنا ہے ظہیر فریدی کو اپنے دفتر والے کمرے میں لے آیا فریدی ٹائپ رائٹر کے سامنے بیٹھ گیا میری موجودگی ضروری تو نہیں ظہیر نے پوچھا قطع نہیں فریدی نے کہا اور مشین پر کاغذ چرھانے لگا پھر اس نے ان خطوص سے ایک نکال کر اس کی نکل کرنی شروع کر دی پھر وہ اتنا مہب ہو گیا کہ اسے نعیمہ کی آمد کی خبر تک نہ ہوئی جو پچھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی فریدی اس وقت چونکا جب وہ اس کی پشت سے بے ساختہ میز پر کچھ دیکھنے کیلئے چھکی وہ ایک طرف سرگ گیا نعیمہ وہی تصویر دیکھ رہی تھی جو فریدی کی بے خیالی کی وجہ سے میز ہی پر پڑی رہ گئی تھی یہ تصویر وہ سیدھی کھڑی ہو کر آہستہ سے بڑھ بڑھائی پھر جواب طلب نظروں سے فریدی کی طرف دیکھنے لگی کیوں فریدی کی تٹولنے والی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں یہ یہاں کہاں نعیمہ کچھ کہتے کہتے رک گئی میں سمجھا نہیں کچھ نہیں نعیمہ نے کہا تصویر اٹھا کر اپنے بلاوس کے گریبان میں رکھ لی تو میں شاید یہ نہیں معلوم کہ فرحال یہ تصویر سرکاری ملکیت ہے فریدی مسکرا کر بولا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی نعیمہ نے کہا پھر اچانک اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا کیا تم اسے جانتی ہو جاننا کیسا یہ میرے ہی آلبم کی ایک تصویر ہے ناجانک کس نے نکال کر یہاں ڈال دی اوہ یہ میری ایک مرہوم سہیلی کی تصویر ہے مرہوم سہیلی فریدی کی آنکھیں چمکنے لگی کیا اب یہ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے جی نہیں ایک سال کے لگ بھگ اسی شہر میں رہتی تھی جی نہیں لکھناؤں میں تھی اچھا تو یہ تصویر مجھے دے دو فریدی نے کہا تم نے اپنا آلبم کب سے نہیں دیکھا آخر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں یوں ہی ضرورتن تم اسے کہاں رکھتی ہو بکس میں ذرا اسے لاؤ تو مگر اس وقت وہ دراصل فیلحال شمس بھائی کے پاس ہے پتہ نہیں وہ ابھی واپس آئے یا نہیں شمس کے پاس فریدی چوک کر بولا ان کے پاس کب سے ہے کر ہی لے گئے تھے بیٹھ جاؤ فریدی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا نئی ماں بیٹھ گئی وہ بہت زیادہ متحر نظر آ رہی تھی انہیں یہ آلبم کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی یہ تو میں نے نہیں پوچھا تھا البتہ خود انہوں نے اپنی اکتاہت کا تذکرہ کر کے دل بہلانے کے لیے آلبم یا کوئی اور ماں تصویر قسم کا رسالہ مانگا تھا کیا یہ تصویر اس وقت اس میں موجود تھی یہ بتانا مشکل ہے میں نے دھیان نہیں دیا تھا خیر تصویر مجھے دے دو کسی وقت واپس مل جائے گی آخر بات کیا ہے نئی ماں نے اس کی طرف تصویر برہاتے ہوئے کہا کوئی خاص بات نہیں یہ بھی تفتیشی سلسلے کی ایک کڑی ہے نئی ماں کے چہرے پر پائے جانے والے بے اتمنانی کے آثار بدستور قائم رہے شمس اپنے کمرے میں موجود ہے فریدی نے کہا مگر ٹھہرو تم یہ کس طرح کہہ سکتی ہو کہ یہ تصویر تمہارے آلبم ہی سے نکالی گئی ہے ممکن ہے یہ اسی پوس کی دوسری کوپی ہو نئی ماں نے کوئی جواب نہ دیا تمہیں تکلیف تو ہوگی فریدی پھر بولا شمس اور سرجنٹ حمید کو یہاں بھیج دو وہ بھی تمہیں شمسی کے کمرے میں ملے گا نئی ماں جانے کے لیے اٹھی اور ہاں فریدی آہستہ سے بولا شمس سے اس تصویر یا آلبم کا تذکرہ مت کرنا ہو سکے تو شمس کے چلے آنے کے بعد آلبم پر بھی ایک نظر ڈال لینا میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تصویر تمہارے ہی آلبم کی ہے یا نہیں نئی ماں چلی گئی فریدی نے ٹائپ رائٹر سے کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیا اور سگار سلگانے لگا فریدی یہ سوچ رہا تھا کہ نئی ماں اس طرف اتفاقاً آنکلی تھی یا کسی مقصد کے تحت حمید اور شمس جلد ہی آگئے فریدی نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تصویر کا معاملہ صاف ہو گیا فریدی نے مسکرا کر کہا اور شمس کے چہرے کا جائزہ رہنے لگا کیا حقیقتاً تمہیں کسی نے بے وقوف بنایا تھا کیسے معلوم ہوا بس معلوم ہو گیا تمہیں یہاں سے اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ مجرم بہ آسانی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے شمس کے چہرے سے اتمنان جھلکنے لگا اب تم پر کوئی پابندی نہیں فریدی بولا لیکن تفتیش کے دوران میں تمہیں ٹھہرنا پڑے گا اس لیے مجرم نے مقصد براری کے لیے تمہیں بھی استعمال کیا ہے بھی کا کیا مطلب کیا کوئی اور بھی تھا کیا تم نے اور چڑھا لی ہے عادت اچھی نہیں کیا چھوڑ نہیں سکتے فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا خیر میں نے یہی بتانے کے لیے تمہیں بولایا تھا اب اگر تم کہیں جانا چاہو تو جا سکتے ہو شمس کے چلے جانے کے بعد بھی فریدی اور حمید اسی کمرے میں بیٹھے رہے فریدی اسے اس تصویر کے مطالق بتا رہا تھا اتنے میں نئی ماں واپس آ گئی کیوں فریدی اس کی طرف مڑا نہیں ہے اس کا تذکرہ کسی سے مت کرنا ایلبم واپس ملنے پر شمس سے یہ ضرور پوچھنا کہ وہ تصویر کہاں گئی آپ نے مجھے ایک نئی الجن میں ڈال دیا بہتر یہ ہے کہ تم اپنی پرانی الجنوں میں مبتلا رہو فریدی نے خوشک لہجے میں کہا نئی ماں تھوڑی دیر کھڑی رہی پھر چپ چاپ کمرے سے چلی گئی آپ کا کھردرا لہجہ مجھے پسند نہیں حمید نے کہا فریدی اس کی بات پر دھیان دیے بغیر جیب سے ٹائپ کیا ہوا کاغذ نکال کر دیکھنے لگا ان خطوط کے نئے بھی یہی ٹائپ رائٹر استعمال کیا گیا ہے فریدی آہستہ سے بولا تو کیا شمس ہی حمید نے کہا ہو سکتا ہے گویا اب بھی آپ کو یقین نہیں ہے حمید نے کہا آخر اتنی ذرا سی بات پر یقین ہی کیوں کر لیا جائے کمال کرتے ہیں آپ بھی کیا اس نے ہمیں اس تصویر اور خطوط کے دریئے بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے حمید جھلا کر بولا ہو سکتا ہے کہ حقیقت ہی ہو پھر وہی گول کسن کی بات حمید بولا پھر کیا چاہتے ہو فریدی مسکرا کر بولا میں چاہتا ہوں اب اس قصے کو ختم کیجئے کیسے ختم کروں آپ معاملے کو خواہ مخاہ طول دے رہی ہیں تو کچھ بکو بھی نہ ظاہر ہے کہ شمس نے ہمیں دھوکہ دیا ذرا آہستہ بولو فریدی نے کہا ممکن ہے وہ خود ہی دھوکہ کھا گیا ہو اکثر فریب خوردہ ہمیں فریب کار معلوم ہوتے ہیں میرے خیال سے اب آپ کو یہ پیشہ ہی ترک کر دینا چاہیے پہلے آپ گھما کر ناک پکڑتے تھے اور اب شمس فریدی نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا باہر قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی ارے خودہ تمہیں غارت کرے حمید آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا دونوں ہمشکل دروازے میں کھڑے ہاپ رہے تھے فریدی صاحب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے دونوں نے ہاپتے ہوئے کہا تب تو تمہیں الٹا لٹکا کر تمہارے پیٹ سے پانی نکالنا پڑے گا حمید بے ساختہ بولا پیارے بھائی اس وقت میں مذاق کے موڑ میں نہیں ہوں دونوں نے سنجیدگی سے کہا کیا بات ہے فریدی انہیں گھرنے لگا کوئی مجھے افیونی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیا مطلب کسی نے میرے بکس میں افیون رکھ دی ہے اوہ فریدی اٹھتا ہوا بولا کہاں چلو دیکھیں سچ مچھ سنبوک سے کافی مقدار میں افیون برامت ہوئی حمید نے جواب طرف نظروں سے فریدی کی طرف دیکھا میں اب یہاں نہیں ٹھہ سکتا دونوں نے کہا میرے قیمتی خنجر گئے اور اب کوئی میری اچھی بھلی تندرستی برباد کرنے پر تلا ہوا ہے اسے ہاتھ تو نہیں لگایا فریدی افیون کو بغور دیکھتا ہوا بولا یہ ایک براؤن رنگ کے کاغذ میں لپٹی ہوئی تھی نہیں لیکن یہ آپ کی پوچھ رہے ہیں کچھ نہیں فریدی نے کہا اور اسے احتیاط سے اپنی جیب میں ڈال لیا ایک دوسرا جرم حمید نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا میں نہیں سمجھا دونوں بولے افیون کی ناجائز تجارت پیارے بھائی میرا مذائقہ مت وڑاؤ دونوں آپ دیدہ ہو کر بولے میں بہت مظلوم ہوں تم صغیر ہو دفتن فریدی نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر کہا جی ہاں دونوں متحر ہو کر بولے صرف تم صرف کا کیا مطلب دونوں نے معصومیت سے پوچھا جہنم میں جاؤ فریدی نے جلا کر اسے دھکا دے دیا کتنی بیزدتی ہو رہی ہے میں یہاں کیوں آیا کیوں آیا کیوں آیا پھر جو انہوں نے کیوں آیا کیوں آیا کی تقرار کے ساتھ سر پیٹنا شروع کیا ہے تو فریدی اور حمید سے بھاگتے ہی بنی دونوں انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر باہر آ گئے میں پھر کہتا ہوں کہ انہیں حراست ملے لیجئے حمید نے کہا حضور باتیں مت کرو آپ ان دونوں سے زیادہ عجیب نظر آ رہی ہیں حمید بھننا کر بولا تھوڑی دیر بعد فریدی کی کیڈی لوگ کتوالی کی طرف جا رہی تھی اب کہاں حمید نے پوچھا کتوالی لائیبیری والی سرائی کے پانی کی تجزیہ کی رپورٹ آ گئی ہوگی آپ بیکار وقت ضائع کر رہے ہیں کیوں اگر یہ معلوم ہی ہو گیا کہ اس سرائی کا پانی بھی زہر آلود تھا تو آپ کیا کر لیں گے تم نے پھر بیتو کی ہاک نہیں شروع کر دی میں سچ عرض کر رہا ہوں حضور والا آپ صحیح مجرم کو زندگی بھر نہ پکڑ سکیں گے حالکہ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ مجرم گھر ہی کا کوئی فرد ہے بڑی جلدی فیصلہ کر ڈالتے ہو فریدی مسکرا کر بولا چلو میں اسے شروع ہی سے تسلیم کر رہا ہوں کہ مجرم گھر ہی کا کوئی فرد ہے پھر یہ کہ اختر محلوم کا باقاعدہ عرص ہونا چاہیے کیونکہ اس کی موت بڑی پر کرامت ہوئی ہے دو دو خنجر لگے لیکن جسم سے خون تک نہ نکلا بہر حال میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اس کے مریدوں کی صحیح تعداد معلوم کر کے کسی اہل دل کو اس کا سجدہ نشین بنا دیں بکو مت فریدی آہستہ سے بولا اور پھر کسی خیال میں ڈوب گیا کوتوالی پہنچ کر حمید کو اپنی حسی ضبط کرنا دوشوار معلوم ہونے لگا کیونکہ سرائی والے پانی کے کیمیابی تجزیے کی ریپورٹ اس کی دانت میں فریدی کے لیے مایوس کن تھی پانی صرف پانی تھا اس میں زہر کی آمیزش نہیں تھی اب بتائیے اس نے چھٹکے لی اختر کی موت موجزہ ہے یا نہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ قاتل و مقتول میں پہلے ہی سے کوئی سمجھوتا رہا ہو حسن مقکول کے سامنے ہی ٹکٹ پر زہر لگایا ہوگا اور پھر اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا ہوگا لو پیارے چپکا دو اسے لفافے پر حسن مجرم کا شکریہ آدھا کر کے ٹکٹ پر لب لگا کر اسے لفافے پر چپکاتے ہوئے ایسے خوشی جان دے دی ہوگی اور واقعی اب پورا نظریہ بدلنا پڑے گا فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا مجھے اس پانی میں زہر کی آمیزش کی توقع تھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر صرف ان ٹکٹو کے بلبوتے پر مجرم کو اپنی کامیابی کا یقین چونکر ہو گیا تھا کیا مجرم کو یقین تھا کہ مقتول خط ضرور لکھے گا میرے خیال سے یہ تو اس صورت میں ممکن ہے کہ خود مجرم ہی نے اسے نہ صرف خط لکھنے کی ترغیب دی ہو بلکہ رات ہی کو اسے پوسٹ کر دینے پر بھی اکسایا ہو سرجنٹ حمید کبھی کوئی غلط رائے نہیں قائم کرتا حمید نے اپنی پیٹ خود ہی ٹھوکتے ہوئے کہا تو پھر اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ خود نئیمہ ہی مجرم ہے اب کہیں آپ نے سچی بات حمید سنجید جی سے بولا لیکن لیکن میکن کچھ نہیں سو فیصد ہی وہی ہے بیٹے خان اگر وہی ہوتی تو اس نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ کے نیچے کمی نہ چھوڑا ہوتا کیونکہ وہ خود اسی کی ذات سے تعلق رکھتا تھا اور اس میں اس کی بدنامی تھی چلیے پھر مجرم ہاتھ آتے آتے نکل گیا حمید ہاتھ ملتا ہوا بولا فریدی کچھ نہ بولا اس کی پشانی پر اُبھرتی ہوئی لکیرے گہرے تفکر کی غم مازی کر رہی تھی دفتن جگدیش نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا میں صبح سے کئی بار آپ کو فون کر چکا ہوں لیکن ہر بار لائن انگیج تھی آج میں ریسیور میس پر ڈال دیا گیا ہوگا فریدی نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا پھر جگدیش سے پوچھا کیوں یونیورسٹی سے ایک ایسی ریپورٹ ملی ہے جس سے آپ کو دلچسپی ہو سکتی ہے کیا وہاں کی لیبارٹری سے پوٹیشم سائنائیچ چورایا گیا ہے اوہ کب وہاں کا منتظم بھی اس کے مطالق وصوف سے نہیں کہہ سکتا جگدیش نے کہا لیکن یہ بات آج ہی معلوم ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے دنوں چورایا گیا ہو بہرحال آج اس کی شیشی غائب تھی تحقیقات کے لیے کوئی گیا یا نہیں ابھی نہیں جگدیش نے جواب دیا آؤ تو جلدی کرو جگدیش نے روزنامچے میں راوانگی لکھی اور وہ سب یونیورسٹی کی طرف چل پڑے شعبہ سائنس کی امارت نے پہنچ کر انہیں لیبارٹری تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی فریدی نے وہ جگہ دیکھی جہاں سے زہر کی شیشی غائب ہوئی تھی لیبارٹری کے انچارج نے بتایا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیشی کب چُرائی گئی لیکن پچھلی بار کب دیکھی گئی تھی فریدی نے پوچھا میں ہر ماہ سٹاک چیک کرتا ہوں چنانچہ آج سے ایک ہفتہ قبل جب میں نے سٹاک چیک کیا تھا تو وہ موجود تھی اس کے بعد بھی علماری کھولی گئی ہوگی یقینا لیکن کسی نے اس کے مطالق غور نہیں کیا جی نہیں آج دراصل مجھے علماری کھولنے کا اتفاق ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ غائب ہے اس ایک ہفتے کے دوران میں آپ نے آج ہی علماری کھولی تھی جی ہاں آپ کے اسسٹنٹ کتنے ہیں فریدی نے پوچھا چار کیا وہ سب موجود ہیں جی ہاں فریدی نے باری باری سے ان چاروں اسسٹنٹوں سے بھی گفتگو کی لیکن جگدیش اور حمید کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اس سے کیا نتائج اخص کیے بہرحال ان چاروں کے بیان کے مطابق وہ علماری موتد بار کھولی گئی تھی لیکن ان میں سے کسی کو بھی زہر کی گمشدی کا احساس نہیں ہوا پوری علماری نیچے سے اوپر تک چھوٹی بڑی شیشیوں سے بھری پڑی تھی ایسی صورت میں صرف اسی چیز پر توجہ دی جا سکتی ہے جس کی حاجت ہو فریدی ایک بار پھر لیبورٹری ان چارج کی طرف پلٹا اتنے شیشیوں کے درمیان آپ نے یہ بات کیسے مارک کر لی کہ پروڈیشیم سائنائٹ کی شیشی غائب ہے لیبورٹری ان چارج شاید اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا بات یہ ہے وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر بولا میں یہاں رکھے ہوئے زہروں پر خاص طور سے نظر رکھتا ہوں اس علماری میں کتنے قسم کے زہر ہوں گے دفتاً فریدی نے اس سوال کیا کئی قسم کے لیبورٹری ان چارج نے کہا آپ کو ان شیشیوں کی تعداد تو معلوم ہی ہوگی جن میں مختلف قسم کے زہر ہیں تعداد جی ہاں لیکن نہیں ٹھہریے وہ علماری کی طرف بڑھا اس کی ضرورت نہیں فریدی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا وہ اسے چند لمحے گھوٹا رہا پھر بولا آپ زہروں پر خاص طور سے نظر رکھتے ہیں پھر بھی آپ ان شیشیوں کی صحیح تعداد نہیں بتا سکتے لیکن پوٹیشیم سائنائٹ کی شیشی کی گمشدگی کا احساس آپ کو ہو جاتا ہے کیا یہ عجیب بات نہیں بھلا میں شیشیوں کی صحیح تعداد کس طرح بتا سکتا ہوں ممکن ہے اسسسٹنوں نے اس کی علماری کی بعض شیشیاں دوسری علماری میں رکھ دی ہوں آپ کی یہ دلیل بھی کچھ بے تھکی ہی معلوم ہوتی ہے کیا آج آپ نے یہ بات ظاہر ہونے پر ایک شیشی غائب ہے بقیہ شیشیاں نہیں چیک کی جی نہیں لہٰذا آپ کا یہ بیان سرے سے غلط معلوم ہوتا ہے کہ آپ زہر و پرخواست طور سے نظر رکھتے ہیں نہ جانے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں انچارج کچھ جھنجلا گیا مائی ڈیئر سر فریدی مسکرا کر بولا اس بات کا جواب آپ ہی دیں گے کہ وہ شیشی کہاں گئی آپ کے چاروں اسسسٹن اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی حکم کے مطابق جو چیز جہاں سے اٹھائی جاتی ہے وہیں رکھی جاتی ہے وہ بیچارے سیون بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے اس علماری کی کوئی شیشی کسی دوسری علماری میں رکھ دیں پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے خیال کے مطابق اس علماری کی شیشیاں دوسری علماری میں بھی پہنچ سکتی ہیں تو پھر آپ صبح سے صرف اسی ایک علماری پر کیوں ذہو دیتے رہے آپ نے دوسری علماریاں بھی کیوں نہیں کھلوائیں کھلوائیں تھی باکواس اگر آپ نے کھلوائیں ہوتی تو ہمیں ان کی زیارت سے محروم نہ رکھتے کیا آپ کے اسسٹنٹ جھوٹے ہیں آپ کی گفتگو توہین آمیز ہے انچارج نے احتجاجن کہا شٹ اپ فریدی نے انگلی اٹھا کر کہا آپ خود کو حراست میں تصور کریں سرجن حمید نے بیٹے ہی بیٹے اکتا کر ایک طویل انگلائی لی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا نو بچ چکے تھے لیکن فریدی ابھی تک اپنے سونے کی کمرے سے نہیں نکلا تھا دروازہ بھی اندر سے بند تھا تھوڑی دیر بعد اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی اور پھر سرناٹا چھا جاتا حمید صبح سے کئی بار دروازے پر دستک دے چکا تھا لیکن جواب ندارت پچھلے دن کی حیرت انگیز گرفتاری کی یاد کچھ عجیب سے احساسات میں لپٹی ہوئی اب بھی حمید کے ذہن پر مسلط تھی فریدی نے اسے کس آسانی سے اپنے درائل کے جال میں جکر لیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر صرف پولیسی والے تفتیش کے لیے گئے ہوتے تو اتنی جلدی اس نتیجے پر پہنچنا مشکل تھا لیکن یہ بات اب بھی اس کے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ آخر ذہیر کے گھر میں ہونے والے حادثے سے اس کا کیا تعلق فریدی اسے کس بنا پر اس سے منسلک کر رہا ہے ضروری نہیں کہ یونیورسٹی سے چھرایا ہوا زہر وہاں بھی استعمال کیا گیا ہو اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک لیبارٹری انچارج نے اقبال جرم نہیں کیا تھا ویسے ہر ایک کو یقین تھا کہ وہ یا تو خود مجرم ہے یا پھر زہر کی گمشدگی کے رات سے واقف ہے حمید نے ایک بار پھر دروازے پر دستر دی اور چیخ کر بولا میں جانتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں لیکن میں ضرور مر جاؤں گا کیوں؟ کیا ہے؟ فریدی نے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول کر کہا اس کی آنکھیں سرختی اور بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے کمرے سے سگار کی بھو کا ریلہ آیا ناشتے کا وقت تو نکل گیا حمیدی نے مایوسی سے کہا تو مجھے کھا جاؤ کھاؤ فریدی نے حمید کا گریبان پکڑ کر زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا کس گھدے نے تم سے کہا تھا کہ اکیلے ناشتہ نہ کرنا تو اس میں بگردنے کی کیا بات ہے ناشتے کی ایسی کی تیسی میں ویسے میں دوپیر کا کھانا بھی نہ کھاؤں گا کھانا؟ فریدی نے اپری ہوت بھیج کر کہا حمید کمرے میں گھس گیا پرنگ کے قریب والی میز پر متعدد چیزیں بکھری ہوئی تھی جن میں افیون بھی تھی جو ان دونوں ہمشکلوں کے پاس سے برامد ہوئی تھی شمس کے خطوط بھی تھے اور خطوط کے ساتھ والی تصویر بھی حمید فریدی کی طرف پلٹا یہ بات تھی وہ مسکرا کر بولا عورت افیون اور عشقیہ خطوط معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چکھی بھی گئی ہے خدا مجھے معاف کرے بکو نہیں ناشتے کیلئے کہہ دو وہ تو خود بخود آ جائے گا لیکن مجھے بک لینے دیجئے بکو پہلی بات تو یہ کہ اس بار آپ بری طرح شکست کھائیں گے دوسری بات یہ کہ آپ کی شکست مجھے کھائے گی تیسری بات یہ کہ اب آپ ہوائی قلے بنانے لگے ہیں تیسری بات کی وضاحت چاہتا ہوں فریدی نے سنجیدگی سے کہا نیو یوک میں کسی نے ایک دبا خانے سے زہر چڑایا اور یہاں ایک آدمی کی موت واقع ہو گئی ممکن ہے اسے دن لندن پیرس اور انقرہ میں بھی زہر چڑایا گیا ہو آخر آپ نیوک ہی کے کان کیوں ریٹھے لگے بہتر ہے کہ پہلے ناشتہ کر لو فریدی مسکرا کر بولا ورنہ ممکن ہے کہ پھر تمہیں حازمے کی بھی مولت نہ ملے معقول مشورہ ہے حمید نے سنجیدگی سے کہا اور باہر چلا گیا ورچی خانے میں ناشتے کی نہیں کہہ کر وہ پھر واپس آ گیا تم دراصل فریدی کچھ کہتے کہتے رک گیا جی ہاں میں دراصل کیا لیبورٹرینگ چارج سفدر اور اختر کی موت کا تعلق نہیں سمجھ سکی فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا پھر مسکرا کر کہنے لگا آخر زہیر اس کی زمانت لینے کیلئے کیوں تیار ہے کیا حمید اچھل پڑا جناب زہیر کل سے کئی بار مجھے اس کے متعلق خون کر چکا ہے تو کیا زہیر حمید کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی شش نتائج اخص کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بس سنتے جاؤ زہیر نے مجھے بتایا کہ وہ سفدر کو بہت عرصے سے جانتا ہے اور اس کی نیک چلنی کی زمانت بھی لے سکتا ہے ایک زمانے میں اس کے یہاں اس کی عام دورپ بھی تھی اور وہ دراصل فوزیہ کا ٹیوشن کیے ہوئے تھا لیکن یہ ساری باتیں آپ کو اس وقت تو نہیں معلوم تھی جب آپ نے اسے گرفتار کیا تھا ٹھیک ہے میں کب کہتا ہوں کہ معلوم تھی میں نے تو اسے اس جرم میں پکڑا تھا کہ اس نے زہر کی گمشدگی کی رپورٹ دے کر پولس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی تو اختر کو اسی نے زہر دیا حمید نے پوچھا نہیں زہیر کے بیان کے مطابق وہ پچھلے کئی ماہ سے وہاں نہیں تھا تم بھی عجیب احمق ہو کیا وہ سارے حالات تمہارے ذہن سے یکسر مہو ہو گئے جن کی بنا پر یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ مجرم گھر ہی کا کوئی فرد ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس گھر کے کسی فرد نے سفدر سے زہر حاصل کیا بڑی دیر میں سمجھے حضور ناشتہ آ گیا اس لیے پھر حمید کو کچھ پوچھنے کا ہوش نہ رہ گیا اس نے دو تین لمبے لمبے ہاتھ مارے اور چائے انڈلنے لگا ایک اور دلچسپ اطلاع فریدی اس کی بدحواسی پر دھیان دیے بغیر بولا سفدر اس گھر میں شمس کے ذریعے مطارف ہوا تھا دونوں کسی زمانے میں ہم جماعت رہ چکے ہیں وہ ماہ حمید نے حلق پھار کر چلانے کی کوشش کی لیکن موں کا نوالہ غیر ارادی طور پر حلق میں پھز گیا اور وہ مارا کا نعرہ مکمل نہ ہو سکا تم بالکل جنگ ہی ہو کیا فریدی بھنا کر بولا حمید اپنا سینہ پیٹ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا پھر اس نے چاہا کہ پھنسا ہوا لقمہ چائے کے گھونٹ سے اتارا جائے لیکن فریدی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اگر ہچکی بھی شو ہو گئی نہیں تم آج اسی طرح مر جاؤ فریدی نے کہا اس کی چائے کی پیاری چھین لی مرا ہچ حمید سینہ پیٹتا ہوا بولا ضرور مرو فریدی نے اس کی پیٹ پر گھونسا مارتے ہوئے کہا جھکے سے نوالا حلق کے نیچے اتر گیا یہ واردات کھانے کی میز پر ہوئی تھی اس لیے حمید کو ذرا بھی غصہ نہ آیا اس کے ماتھے پر شکن تک نہ تھی میں شہوری سے کہہ رہا تھا حمید حلوے کی پلیٹ پر ہاتھ ساف کرتا ہوا بولا میرا سو فیصدی شبہ شمسی پر تھا تم بالکل چغد ہو فریدی نے چائے کی پیاری اس کی طرف سرکا دی افسوس کہ آپ کو آج ہی اس کی اترہ ملی حمید موچلاتا ہوا بولا ہاں تو میں یہ کہنا تھا کہ اگر میرے کہنے پر عمل کرتے تو اتنے دنوں تک پریشان نہ ہونا پڑتا یعنی شمس کو پہلے ہی گرفتار کر لینا تھا شمس مجرم نہیں ہو سکتا فریدی نے اس سنجیدگی سے کہا کیوں غالباً اس وقت تمہارا دماغ بھی میدے میں چلا گیا ہے فریدی بولا اگر شمس ہی مجرم ہے تو اسے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ گھر میں تھا ہی نہیں فرض کرو اگر وہ مجرم ہے بھی تو معمولی زہانت کا آدمی نہیں ٹکٹو کا زہر آلود کر کے کسی کی جان لینے والا اتنا ڈیوٹ نہیں ہو سکتا کہ اپنی بریت کے لیے اس قسم کے بھونڈے اور مشکوک ثبوت پیش کرے اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب وہ گھر میں موجود ہی نہیں تھا تو دودھ میں افیون کس نے ملائی یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ وہ اس وقت گھر میں داخل ہوا جب سب سو گئے تھے حمید نے کہا پھر بھی افیون کا مسئلہ رہ جاتا ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ اس میں سچ مچ افیون تھی عجیب ہے مقادمی ہو ارے اس پیالے کے پیندے میں لگے ہوئے دودھ کا باقاعدہ طور پر کیمیابی تجزیہ ہوا تھا پھر آپ کی دانے سے مجرم کون ہے سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں خود ہی اس کا فیصلہ کرو میں غیبہ نہیں ہوں ہتو کہ تم مجھے غیبہ سمجھتے ہو ناشتہ ختم کرنے کے بعد فریدی لباس تبدیل کرنے لگا تیار ہو جاؤ اس نے حمیس سے کہا ہر وقت تیار رہتا ہوں جلدی کرو زیادہ وقت نہیں ہے کہاں چلنا ہے جہنم میں فی امان اللہ بندہ وہاں کی موجودہ اقتصادی حالات معلوم کے بغیر ہرگز نہ جائے گا گھونسا تیار ہے فریدی اسے گھورتا ہوا بولا تو کیا گھونسے ہی پر تشریف لے جائیے گا چلو فریدی نے اس کی گردن پکڑ ترو سے اس کے کمرے میں دھکیل دیا تھوڑی دیر بعد فریدی کی کیڈی لاغ زہیر کی کوٹی کی طرف جا رہی تھی بے چارہ سفدر دھوکے میں مارا گیا فریدی آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا کیوں اگر اختر کی موت کی صحیح وجہ اغبارات میں شائع ہوئی ہوتی تو وہ قیامت تک پولیس کو زہر کی گمشگی کی اطلاع نہ دیتا وہ غریب یہی سمجھتا رہا کہ پولیس اس معاملے میں دھوکہ کھا گئی اور اب بھی یہی سمجھتا ہے اسی لیے اس نے ابھی تک اقبال جرم بھی نہیں کیا کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے زہیر کو بھی نہیں بتایا کہ اس کی موت زہر سے واقع ہوئی تھی اسے پولیس ہی کے چند آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اصل مجرم اب بھی مطمئن ہوگا قطعی لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے یہ خوف بھی ہوگا کہ کہیں سفدر کچھ اگل نہ دے سفدر نے اس کی گمشدگی کی ریپورٹ ہی کیوں کی اگر ریپورٹ نہ کرتا تب بھی ایک نہ ایک دن اس سلسلے میں اسے جواب دے ہونا ہی پڑتا پوٹیشیم سائنائیڈ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا آخر وہ سٹاک کہاں سے پورا کرتا لیبارٹری کے تجربات میں اس کی کھپت دکھا دیتا اتفاق سے وہ کسی قسم کے تجربے میں کام نہیں آتا وہ صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کمیسٹری کے طلبہ اس کی نویت سے واقف ہو سکی بہرحال اس نے ریپورٹ کرنے میں اسی لیے جلدی کی کہ اس کے دل پر بوجھ تھا وہ جلد از جلد اس الجن سے گلوخلاصی حاصل کرنا چاہتا تھا جب اس نے دیکھ لیا کہ پولیس کی نظر تہہ تک نہیں پہنچ سکی اور لاج دفن بھی ہو گئی تو اس نے ریپورٹ کر دی حمید کسی سوچ میں پڑ گیا ان کی ملاقات سب سے پہلے زہیر ہی سے ہوئی میں خود ہی تمہارے ہاں آنے کی مطالق سوچ رہا تھا زہیر نے کہا کوئی خاص بات فریدی نے پوچھا ابھی تک اس نے اقبال جرم نہیں کیا جب تک پولیس اس میں کامیاب نہ ہو جائے گی زمانت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تم لوگوں کے معاملات سمجھ ہی میں نہیں آتے جب اس غریب نے چورایا ہی نہیں تو اقبال جرم کہاں سے کرے گا پولیس کو یقین ہے کہ چور وہی ہے آخر کس بنا پر بنا بنا وہی لوگ جانے فریدی نے لا پروہی سے کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بہت نیک آدمی ہے ہر نیک آدمی ان سے نیک ہی سمجھے گا حمید بولا گھر کے سب لوگ موجود ہیں فریدی نے زہیر سے پوچھا ہاں کیوں میں ان سب کی موجودگی ایک جگہ چاہتا ہوں وہ سب برینگوم میں کھٹا ہو رہے تھے نعیمہ پر ابھی تک وہی سوگرانہ اثرات تاری تھے شمس اپنی نشیری آنکھوں سے فریدی اور حمید کو گھور رہا تھا دونوں ہمشکل آج کچھ بیزار بیزار سے نظر آ رہے تھے زہیر کی آنکھوں میں ایک طرح کا احتجاج تھا جسے وہ اپنی تباہ خوش اخلاقی میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا صرف فوضیہ ایسی تھی جس کی حالت میں کوئی خاص تبدیل ہی نہ دکھائی دی اس نے اپنے ہاتھ میں ایک فائل دبا رکھا تھا شاید وہ یونیورسٹی جانے کیلئے تیار تھی اب آپ لوگ یونیورسٹی پر بھی حملہ کرنے لگے ہیں اس نے مسکرا کر فریدی سے کہا یونیورسٹی خود ہی اس نیک کام کی دعوت دیتی ہے میں کیا کروں کیا آپ کی دانس میں کوئی چور بھی پولیس کی مدد لے سکتا ہے یہ چور کی ذہنی حالت پر مبنی ہیں لیکن افسوس کی سفدر بہت زیادہ ذہین ہے اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کم از کم پوس مارٹم کرنے والے اتنے احمق نہیں ہوا کرتے کیا مطلب فوضیہ اسے گھوڑنے لگی آپ لوگوں میں سے ایک فرد کی سمجھ بھی میرا مطلب بہ آسانی آگیا ہوگا فریدی پورے مجمع پر نظر ڈالتا ہوا بولا کیا زہیر کی آنکھیں ہی خوف سے پھیل گئیں ہاں فریدی اس کے چہرے پر نظر جمع کر بولا میں ایک حیرت انگیز بات بتانے آیا ہوں بھئی بتاؤ نہ مجھے الجن ہو رہی ہے زہیر بے چینی سے بولا اختر کی موت خنجروں کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی پھر متعدد آواز کمرے میں گونج کر رہ گئیں دونوں ہمشکلوں نے قہقے لگایا انسپیکٹر فریدی زندہ بات دونوں چیخنے لگے میں زندہ بات تم زندہ بات سب زندہ بات شور نہیں فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا تم دونوں بھی ادھے لے جاؤگے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم میں سے سغیر کون ہے کھائیں پھر وہی دونوں دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے دندہ بات واپس بلکل واپس بیٹھ جاؤ زیادہ بچپنہ اچھا نہیں معلوم ہوتا فریدی حد درجہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا ہاں تو زہیر صاحب اس نے زہیر کی طرف مڑ کر کہا تم سفدر کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو تمہارا لہجہ بڑا عجیب ہے اس کی بھی وجہ ہے یعنی میرے خیال سے یونیورسٹی سے چڑایا ہوا پوٹیشیم سائنائیڈ اسی گھر میں استعمال کیا گیا ہے سائنائیڈ؟ فوزیا فریدی کو گھورنے لگی ہر ایک کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی حیرت کی بات نہیں فریدی مسکرا کر بولا تم تو سائنس کی طالبہ ہو پوٹیشیم سائنائیڈ کی زود اصلی سے واقف ہی ہوگی بچارہ اختر اسی کا شکار ہوا لیکن خنجر 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 ان دونوں کو بھنسانے کے لیے اس کی موت کے بعد استعمال کیے گئے ہر پھر وہی دونوں ہم شکلوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا شٹ اپ حمید نے انہیں گھونسا دکھایا ڈرائنگ لوم میں مکھیوں کیسی بھی منہت گونجنے لگی فریدی خاموشی سے ان کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولا مجرم نے بڑا شاندار پلان بنایا تھا بچاری نعیمہ کو دودھ میں افیون دی گئی شمس صاحب کو دھوکہ دے کر باہر رکھا گیا میں نہیں سمجھا زہین نے کہا شاید شمس صاحب مجھے وضاحت کی اجازت نہ دیں فریدی نے مسکرا کر شمس کی طرف دیکھا جو اپنے خوشک ہوتوں پر زبان پھیر رہا تھا فریدی نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور آہستہ سے بولا لیکن مجرم نے یہ طریقہ اس لیے نہیں اختیار کیا تھا کہ وہ اختر کو آسانی سے ختم کر سکے ظاہر ہے کہ پوٹیشم سائنائیڈ اتنا زود اثر ہوتا ہے کہ اس کے شکار کو ایک بار کرانے تک کی محلت نہیں ملتی پھر نعیمہ کی پرسکون آواز سنائی دی مجرم نے یہ طریقہ اس لیے استعمال کیا کہ وہ ان دونوں خنجروں کی موت کی وجہ ظاہر کر سکے خنجر لگنے پر آدمی چیختہ اور ترپتہ بھی ہے ظاہر ہے کہ اس چیخت و پکار کی وجہ سے کم از کم لیبریری کے قریب کے کمروں میں سونے والے تو بیدا ہی ہو سکتے ہیں لہٰذا مجرم نے تمہیں افیون دی تا کہ تم صبح پولیس کو یہ بتا سکو کہ تم گہری نیند سوئی تھی جو کم از کم تمہارے لیے ناممکن تھا گھر بھر جانتا ہے کہ تمہارے نیند ذرا سی آواز پر بھی ختم ہو سکتی ہے اس طرح وہ پولیس کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس نے وہ حالات پیدا کر دیئے تھے کہ قریب کے کمرے والے بھی قتل سے بے خبر رہے لیکن افسوس فریدی تھوئی دیر رکھ کر مغموم آواز میں بولا مجرم کو اس بات سے وقفت نہیں تھی کہ لاش میں خنجر چوبانے سے خون نہیں نکلتا اوہ خون تو واقعی نہیں تھا کئی آوازیں آئیں اب میں اس قتل کی وجہ جاننا چاہتا ہوں فریدی نعیمہ کی طرف مڑا میں کیا بتا سکتی ہوں وہ آہستہ سے بولی وہ تم نے ہی اس سے لکھوایا تھا جی ہاں لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا میں ابھی تک اس وعدے پر قائم ہوں فریدی نے سنجیدگی سے کہا تم اس رات کو زہیر کے چلے آنے کے بعد لائبریری میں گئی تھی جی ہاں وہ خط لکھ چکا تھا جی ہاں اور تم نے اسے اس وقت پوسٹ کر دینے پر مجبور کیا تھا نعیمہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا چہرہ دفتن زرد ہو گیا تھا اور آنکھیں اس طرح غیر متحرک ہو گئی تھی جیسے پتھرا گئی ہوں کیا وہ ٹکٹ چپکاتے ہی چپکاتے ختم نہیں ہو گیا تھا فریدی کی گرجدار آواز سنناٹے میں گونجی اور نعیمہ کسی سے لکھ کر زمین پر آ رہی بکیہ لوگ اٹھ کر اس کی طرف دوڑے وہ بے ہوشتی کیا ہے یار آخر کیا معاملہ ہے نحیر جنجلا کر بولا معاملہ بلکل صاف ہے فریدی نے نرم دہجے میں کہا اور پھر زہیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا میرے دوست مجھے افسوس ہے کہ یہ ناغوار فرض مجھے ہی انجام دینا پڑا توکہ نعیمہ زہیر بے ساختہ چیخ پڑا مجھے افسوس ہے تم جھوٹے ہو زہیر کی دادی نے فریدی کے کورٹ کا کالر پکڑ کر جنجور ڈالا خود نعیمہ نے ابھی ابھی اس کا اعتراف کیا ہے کیا کہا ہے اس نے کچھ نہیں کہا زہیر بناواسی سے بولا پھر اس نے بدوقت تمام دادی جان کے ہاتھوں سے فریدی کا کالر چھڑایا ٹھیک ہے اس نے کچھ نہیں کہا لیکن کیا آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اختر کو زہر کس طرح دیا گیا سب لوگ نعیمہ کو اسی حال میں چھوڑ کر فریدی کی طرف دیکھ رہے تھے بتائیے نہ فریدی نے پھر پوچھا کسی نے کوئی جواب نہ دیا آپ نہیں بتا سکیں گے فریدی آہصہ سے بولا سمجھ گئی تھی اس نے سمجھ لیا تھا کہ مجھ پر پوری پوری حقیقت واضح ہو گئی ہے یعنی زہر لفافے پر چپکائے جانے والے ٹکٹ کی پشت پر لگایا گیا تھا زہیر تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا لیکن کیوں نعیمہ نے اسے کیوں مارا یہ نعیمہ ہی بتائے گی لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ وہ صغیر کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی زہیر کی دادی پھر ابل پڑی نعیمہ ابھی تک بے ہوش تھی فریدی نے مختصرا ساری داستان دھورا دی اور اس نے اس لفافے کا تذکرہ بھی کیا جس کے ذریعے اسے اختر اور نعیمہ کے تعلقات کا علم ہوا تھا اگر یہ بات تھی تو اس نے اسی کو کیوں مارا ڈالا یہ تو وہی بتائے گی غلط ہے کتہ ہی غلط فریدی انہم شکلوں کی طرف مڑا صغیر تم بتاؤ وافیون میرے سندوق میں کسی نے رکھ دی تھی سنا تم نے ان دونوں کو مشتبہ بنانے کے لیے یہ نعیمہ کا دوسرا حربہ تھا پھر وہی دونوں بقوت فریدی انہیں گھور کر بولا پھر زہیر سے کہنے لگا اس افیون پر نعیمہ کی اولیوں کی نشانات صاف موجود ہیں حمید کوتوالی فون کر چکا تھا تھوڑی دیر بعد اسپیکٹر جدیش زرانہ فرس کے ساتھ زہیر کی کوٹھی پر پہنچ گیا نعیمہ گرفتار کر لی گئی انہوں نے لاک لاک کوشش کی کہ وہ اسی وقت اقرار جرم کر لے لیکن اس نے چپ سادری تھی زہیر اور شمس وہاں سے ہٹ گئے تھے گھر والوں میں سے صرف وہی دونوں ہمشکل موجود تھے جب نعیمہ کو پولیس کی لاری پر چڑھایا جانے لگا تو وہ دونوں اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر بولے تا تا اور پھر اندر چلے گئے حمید اور فریدی دونوں زہیر کے خاندان کے لیے مغمون تھے انہیں کئی گھنٹے تک کتوالی میں ٹھہرنا پڑا شام کو واپسی پر انہوں نے ان دونوں ہمشکلوں کو اپنا منتظر پایا بہت برا ہوا دونوں نے ہاںک لگائی سغیر فریدی نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا شرارت ختم کرو ورنہ میں تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبیل نکال لوں گا اس نے دوسرے کو آنکھ ماری اور فریدی سے بولا کس طرح اندادہ لگایا آپ نے دوسرا قطعی خاموش تھا حمید بھکلا کر فریدی کی طرف دیکھنے لگا میرا خیال ہے کہ یہ صرف آوازوں کا نکال ہے فریدی نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا ویسے نہ یہ ہماری زبان سمجھتا ہے اور نہ بول سکتا ہے جب تم بولتے ہو تو یہ منون تمہاری آواز کی نکل کرتا چلا جاتا ہے خدا کی قسم آپ بلکل ٹھیک سمجھے سغیر حیرت سے بولا دوسرا بھی خاموش اور ان دونوں سے بھی تعلق نظر آ رہا تھا لیکن میں نے اس دن تم دونوں سے الگ رک بات کی تھی حمید نے کہا ٹھیک ہے سغیر مسکرا کر بولا وہ اردو میں سے دو جملے بول سکتا ہے جو میں نے اسے بڑی دشواری سے رٹائے ہیں آدھا سغیر شاہد سغیر شاہد ایک بٹا دو جب آپ دوسری بار اس کے پاس جانے لگے تھے تو میں نے چیخ ماری تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اب بہوش ہو جانے کا وقت آ گیا ہے لہٰذا ہم دونوں بہوش ہو گئے بہوش ہو جانے کا ڈھونگ بھی اسی لیے رچایا تھا کہ وہ مجھ سے الگ ہو کر اردو نہ بول سکے گا لیکن تم نے یہ سب کیا ہی کیوں تھا فریدی نے پوچھا محض مذاق شرارت میرا ارادہ تھا کہ دو ایک دن گھر والوں کو تنگ کرنے کے بعد حقیقت ظاہر کر دوں گا لیکن لیکن کیا اسی دوران میں اختر قتل کر دیا گیا اور میرے خنجر استعمال کیے گئے اس لیے میں نے کہا چلو یہی دیکھو اب قانون تمہارے لئے کیا کر سکتا ہے کیا تم خائف نہیں تھے تھوڑا بہت خوف ضرور تھا لیکن میں نے کہا چلنے دو پھر نعیمہ سے مطالب بہتری باتیں مجھے معلوم ہوئی وہ اول درجہ کی آوارہ لڑکی ہے میں نے اسے اختر کے ساتھ مجھے معلوم ہے فریدی نے کہا لیکن تمہیں یہ ہمشکل کہاں سے ملا تھا میڈا غازکر سے یہ ایک اطالوی ہے اب سے تین سال قبل میں نے اسے بھیکاریوں کے ایک گروہ میں دیکھا تھا اس وقت اس کے چہرے پر گھنی داری تھی لیکن میرا ہمشکل مجھے اس سے بہت محبت ہے یہ عموماً ڈاڑی رکھتا ہے ورنہ میرے جاننے والوں کو بڑی دشواری ہو جائے اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ آوازوں کا بہتری نقال ہے بہتری نہیں بلکہ حیرت انگیز کہنا چاہیے فریدی کچھ سوچتا ہوا بھولا تو اب تم نے یہ ڈراما بلکل ختم کر دیا قطعی اس تفریح میں تمہارے کتنے روپے سرف ہوئے ہوں گے فریدی نے پوچھا تقریباً سارے سات ہزار سغین نے ہنسٹر کہا میں اس قسم کی تفریحات پر بے دیرے ایک روپیہ سرف کرتا ہوں میرے جاننے والے مجھے پاگل سمجھتے ہیں لیکن میں کیا کروں میری تفریح کا میار ہی یہی ہے میار نہیں بلکہ نویت کہیے خود بے وقوف بننا اور دوسروں کو بے وقوف بنانا پھر بھلا ہلکی پھلکی شرارت میں کیا رکھا ہے بہرحال اس شرارت سے مجھے اتنا فائدہ ضرور تھا کہ آپ جیسی عظیم شخصیت سے ذاتی طور پر واقفیت ہو گئی میرا دعویٰ تھا کہ مجھے کوئی نہ پکڑ سکے گا مگر اچھا یہ بتائیے آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں ہی صغیر ہوں ایک بار اور آپ نے اتنا ہی خودعتمادی کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑا تھا کوئی خاص بات نہیں یہ بولتا تو ہے تمہاری جیسی آواز میں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ آواز کسی مشین سے نکل رہی ہو اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ الفاظ کا ساتھ تہی دیتا اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اردو جانتا ہی نہیں حقیقتن آپ اس دور کے زیرک ترین آدمی ہیں حجہ آپ بھی مجھے بے وقوب بنانے لگے فریدی حرس کر بولا نہیں خدا کی قسم نہیں سغین نے سنجیرگی سے کہا پھر حمیس سے بولا اور آپ کے مطالق میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ میں اور آپ مل کر ساری دنیا کو انگلیوں پر نچا سکتے ہیں نہیں اس کے لیے میں اکیلا ہی گافی ہوں حمید نے خوشک لہجے میں کہا اس جواب پرسغیر کو جھہمسا گیا نعیمہ نے اقرار جرم کیا یا نہیں اس نے فریدی سے کہا سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس نے اختر کو کیوں مار ڈالا کیا تمہیں ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا معلوم میں نے حادث سے قبل والی رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اختر اسی لیے کافی رات گئے تک لابیری میں بیٹھا کرتا تھا کہ دونوں کو عیاشی کے موقع نصیب ہو سکیں نعیمہ کو میں ایسی لڑکی نہیں سمجھتا تھا فریدی آہستہ سے بولا ایک اختر ہی پر منحصر نہیں اس کے تعلقات سفدر سے بھی تھے اوہ اختر سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا فریدی نے کہا وہ شادی تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اس نے شادی سے بچنے کے لیے اختر کو اس بات ترمادہ کرنا چاہا تھا کہ وہ اسے لے کر کہیں چلا جائے اختر اس پر تیار نہیں ہوا اس پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا نعیمہ فطرتاً زدی اور زود رنج قسم کی لڑکی ہے اس نے اختر کا خاتمہ کر دینے کا تہیہ کر لیا سفدر سے پہلے ہی سے اس کی راہ و رسم تھی اور شاید کبھی شادی کے سلسلے میں بھی اہد و پیما ہوئے تھے لہٰذا اس نے تمہیں ختم کر دینے کے لیے اس سے پوٹیشم سائنائیٹ طلب کیا سفدر کا یہی بیان ہے کہ اس نے تمہارے ہی لیے اس کی منائی تھی اور اس نے اسے کچھ اس طرح بھیلایا کہ اسے پوٹیشم سائنائیٹ دینا ہی پڑا سفدر اسے بری طرح چاہتا تھا نعیمہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ دونوں ہمشکلوں میں سے سغیر کو پہچان گئی ہے سغیر کی موت کا الزام آسانی تھی دوسرے کے سر تھوپا جا سکے گا بہت خوب سغیر مسکر آیا اگر وہ ایسا کر گزرتی تو واقعی بڑی دشواریاں پیدا ہو جاتی کیونکہ تم دونوں انتہائی پرسرار بنے ہوئے تھے کم از کم میں تو لاکھ برس پتا نہیں لگا سکتا کہ تمہیں کس نے اور کیوں مارا ہاں تو وہ اپنی محبت کا واسطہ دے کر زہر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اس نے سفدر سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سغیر مر گیا تو خاندان والے اس کے لیے اسی کو منتخب کریں گے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سے یہ سوچ رکھا تھا کہ سغیر نہ آیا یا اس نے شادی سے انکار کر دیا تو پھر اس کی شادی سفدر سے کر دی جائے گی کمال کر دیا سغیر بربر آیا بہرحال زہر حاصل ہو جانے کے بعد اس نے پھر اختر کی خوش آمد کرنی شروع کر دی کہ وہ اسے بھگا لے جائے لیکن اختر کسی طرح تیار نہ ہوا قصہ مختصر یہ کہ اس نے اسے اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے کسی دوست کو خط لکھ دے کہ وہ فلا دن اپنی محلوبہ کو لے کر اس کے یہاں پہنچ رہا ہے پھر وہ اکیری ہی وہاں چلی جائے گی اور اس سے یہ کہہ دے گی کہ اختر کہیں راستے میں رک گیا ہے بات کو آ جائے گا اس نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کسی ایسے آدمی سے واقف نہیں جس کے یہاں وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر قیام کر سکے اس طرح وہ اس کے لیے ایک تعرفی خط ہو جائے گا پھر کچھ دنوں بعد وہ خود ہی کہیں اپنا انتظام کر لے گی شاید اختر نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے اس قسم کا خط لکھنا مندول کر لیا شام ہی سے نعیمہ نے اس کی اسٹیشنری میں زہر لگے ہوئے ٹکٹ رکھ دیئے تھے اور اسی دوران میں وہ تمہارے خنجر بھی چورا چکی تھی ساتھ ہی ساتھ شمس والے خطوط کا لطیفہ بھی سنو دو خطوط اسے اختر ہی نے بھیجے تھے وہ دراصل اسے بے وقوف بنا کر نعیمہ کو اس کا بھی علم تھا تیسرا خط خود اس نے لکھ دیا اور اس کے ساتھ اپنے آلبم کی ایک تصویر بھی کر دی تصویر دیکھ کر شمس صاحب کے علو سیدھے ہو گئے اور انہیں سچ مچ منٹو پاک کی سوج گئی بہرال وہ بیچارہ مفت نے مارا گیا اور پھر جب اس کے ہاتھ کے نیچے سے وہ خط برامت ہوا تو وقتی طور پر مجھے یقین ہو گیا کہ تم نے ہی اسے قتل کیا ہے بڑا الجھوہ کیس تھا سغیر بولا صرف دو غلطیوں کی بنا پر وہ پکڑی گئی ایک تو وہ افیون جس میں اس کی اونگلیوں کے نشانات تھے دوسری غلطی سفدر کی جلد بازی اس نے زہر کی گمشدگی کی رپورٹ دینے میں بڑی جلدی کی خیر صاحب یہ تجربہ بھی زندگی پر یاد رہے گا سغیر انگڑائی لے کر بولا مقدمے کے دوران میں تم دونوں کو یہیں ٹھہرنا پڑے گا ہاں پھر وہی دونوں سغیر کے ساتھ اس کا ہمشکل بھی بول پڑا شاید اس نے اسے اشارہ کیا تھا فریدی اور حمید ہنس پڑے عطالوی کے علاوہ کوئی اور زبان بھی جانتا ہے فریدی نے پوچھا نہیں دونوں نے ایک ساتھ کہا اچھا اب اجادت چاہوں گا دونوں نے ایک ساتھ اپنے ہاتھ مسافے کیلئے بڑھا دیئے ختم شب موسیقی